اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ 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 Pittsburgh مل یوم عطاوتهم علی یوم لقاب اللہ اما بعد وقال امیر ال viی Investوں کے دفع وآلہ 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 وسلم والسلام اللہ وآلہ وآلہ ادھر یخلق الابدان ویجدد الاعمال ویقرب المنیت ویوائد الامنیت من زفر به مسئلہ ومن فاتح قائلہ دل پڑی محمد اللہ وآلہ سیادہ وآلہ 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 خدا حلال وآلہ وآلہ تمام مومنی کو امنی حفظ عمال میں معاکوز فرمائے تمام مومنی کی حفظ و سلامتی کے لئے سلامات پڑیے عمیر المومنی علیہ السلام کا قولِ قرآنی نیچل بلاغہ سے حکمت بہتدر کو سرنا مہین کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے ادہ و یکنے بل اولا زمانہ انسان کے جسموں کو پوسیدہ و پہنہ کر دیتا ہے و یکنے بل اولا زمانہ انسان کے امیدوں کو تازہ کر دیتا ہے آرزوں کو تازہ کر دیتا ہے و یکنے بل منیہ موت کو قریب کر دیتا ہے و یکنے بل اولا زمانہ اور امیدوں کو دور کر دیتا ہے منظف ربعی ناصبہ جو زمانے میں اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے اسے رج نصیب ہوتا ہے و من فاتہ و تعویٰ اور جو محلوم رہ جاتا ہے اسے خستگی حاصل ہونا اس حکمت نورانی نے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اہم موضوع کے متعلق انسان کو آگئی عطا کیے کیونکہ حکمت دانائی کے زندگی کا زابطہ آگئی بھی مانتا ہے شعور و بصیرت اور اس شعور و بصیرت کے مطابق اقدام و عمل جب تک انسان کو آگئی نہ ہو اپنے متعلق اور اپنے ماحول کے متعلق اپنی راہ کے بارے میں مقصد کے بارے میں اور اپنے زمان کے بارے میں وہ کا بیان زندگی نہیں گزار سکتا با مقصد زندگی نہیں گزار سکتا ان جملہ عبور میں سے جن کے متعلق انسان کی آگئی لازمی ہے ایک زمان کے بارے میں ہے انسان کو زمان شناس ہونا چاہیے ہیں زمانہ کیا ہے زمانے کے تقاضے کیا ہے زمانے کے خصوصیات کیا ہے زمانے کے اثرات انسان کے وجود پر کیا ہے زمانہ کیا طلب کرتا ہے سختیاں کیا ہیں سہولتیں کیا ہیں درود پڑھئے محمد وآلہ اگر انسان زمانہ شناس نہ ہو زمانے کے تقاضوں کو نہ سمجھتا ہو زمانے کے اثرات سے بے خبر ہو اور اس کی تاثیرات سے غافل ہو اس انسان کو دشمنت سے پہلے حالات ختم کر دیتے ہیں وہ قومی وہ خاندان وہ افراد وہ شخصیات وہ سلسلے جو اپنے زمانے کے حالات کا اندازہ نہ لگا سکیں اور ان کے اثرات کو نہ سمجھوائیں انہیں زمانہ مٹا دیتا دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی زمانے کا یا حالات کا ایک سادہ سا پہلو موسمی اثرات ہیں اگر انسان بدلتے موسموں کو نہ سمجھ رکھے اور ان کا اندازہ نہ کر سکے اسے دشمن نہیں بلکہ یہی موسمی تبدیلیاں یا سختیاں ہی ختم کر دیتی ہیں اگر شدت سردی کی شدت کو انسان نہ سمجھے اور اس کے تقاضے کو انسان نہ سمجھے غفلت برتے اور اس کے مطابق آمادہ نہ ہو تیاری نہ کرے اس انسان کو شدید سردی میں دشمن میں ہی مارتا خود سردی مار دیتی ہے یا بیمار کر کے مار دیتی ہے یا منجبر کر کے مار دیتی ہے اسی طرح حالات عالمی حالات ملکی حالات عومی حالات اندرونی حالات وزمانہ جو مختلف چیزوں پر مشتمل ہے اگر انسان اس کے اثرات کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو متوجہ نہ ہو حالات اس قوم کو ختم کر دیتی ہیں کمزور کر دیتی ہیں ضعیف کر دیتی ہیں اور اس سے پہلے کہ اس قوم پر دشمن حملہ وار ہو وہ حالات کی زد میں اور زمانی کی زد میں آ جاتی ہے ایسے حالات جس میں دشمن ہو ایسے حالات جس کے اندر دشمن کے منصوبے ہو شیطانی چالے ہو اور انسان نہ سمجھ پائے ہو چالو کو ایسا زمانہ جو انسان سے کچھ مطالبہ رکھتا ہے تقاضہ رکھتا ہے کہ اس حالات اور اس زمانے کے مطابق انسان سوچے فیصلہ کرے اقدام کرے احتمام کرے اور انتظام کرے اور نہ کرے اگر انسان زمانی کی زد میں آ جاتا ہے ایک پہلو اس کا جو اس حکمت علیہ کے اندر مال توجہ ہے زمانے کے اثرات انسان کے بدن کے اوپر انسان کی جسم پر زمانہ اثر چھوڑتا ہے اور اس کا سب سے اہم اثر یہ ہے کہ زمانہ انسان کے جسم کو کوہنا کر دیتا ہے پرانہ کر دیتا ہے پوسیدہ کر دیتا ہے ناتوان کر دیتا ہے اس کی سلامیتوں کو چھیند دیتا ہے ختم کر دیتا ہے غیر محسوس طور پر انسان جسمانی طور پر ناتوان ہو جاتا ہے اور وہ امور جن کے لیے انسان کو جسمانی طاقت کی ضرورت ہے انہیں انجاب دینے سے آجز ہو جاتا ہے اگر متوجہ رہے زمانی کے اثر کے طرف کہ زمانہ مجھے کوہنا کر دے گا پوسیدہ کر دے گا اس سے پہلے کہ میرے اندر جسمانی کمزوری آجائے ناتوانی آجائے جو عمل مجھے کرنا ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے جو مقصود مجھے حاصل کرنا ہے اس تک میں جوانی میں اور اپنی قوت اور طاقت کے ایام میں ہی پہنچ جاؤں اگر انسان زمانہ شناس ہو لیکن جو زمانہ شناس نہیں ہوتے وہ جوانی اور طاقت کے زمانے میں ٹال مٹول کرتے ہیں سستی سے کام لیتے ہیں اور اس وقت تک امور کو مؤخر کرتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں جب تک کمزور نہ ہو جائے ضعیف نہ ہو جائے اور جب ضعیف ہو جاتے ہیں اس وقت کچھ چاہیے بھی انجام دینا ان کے بس میں نہیں روایات میں انسانی کمزوریوں میں سے اور انسانی غلط امور میں سے ایک تصویف ذکر کیا گیا ہے تصویف روایات کی اسطلاح ہے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے جہنمیوں کی اکثریت مصوف لوگوں کے مصوف سین کے سوفا سے ہے تصویف اور مصوف مصوف یعنی سوفا کہنے والا سوفا کرنے والا سوفا عربی زبان میں سوفا نہ سین واؤ فے فے کی اوپر زبر ہے اس لفظ کا تنفظ سوف نہیں ہوتا سوفا ہے زبر کو پڑھا جاتا ہے باوجود اس کے قائدے کے مطابق جس عربی زبان میں جس حرف پر آپ نے سکون اختیار کرنے اس کو نہ پڑھ ہرکت ہو اس کی لیکن یہاں پڑھ نہیں ہے آپ نے تاکہ صحیح تلفظ ہو اس کا سوفا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے چند لذین آمنوا من یرتد من کم عن دینه فَصَوْفَ يَعْتِلَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَ اے ایمان والو اگر تم نے دین چھوڑ دیا اور مُمُڑ لیا تم نے تو خدا انقریب تمہارے بجائے ایک ایسی قوم لائے گا پیدا کرے گا جو خدا سے محبت رکھتی ہے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے سوفا یعنی انقریب بہت جل سوفا کا یہ معنی ہے کبھی سوفا نہیں استعمال ہوتا اس کے جگہ پر صرف لفظ سین استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کی خصوصیت قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے سیاج سیف بس ابھی کرتا ہوں کچھ لوگ ہیں نا اردو میں جو کہتے ہیں ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر بار کرتا ہوں دو مند کرتا ہوں عرب اس کے لئے جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں سعف ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر بار کرتا ہوں انجام دیتا ہوں مثلا کسی کہیں ادھر آئیے وہ کہتے ہیں ابھی آتا ہوں آیا نہیں کہہ دیتا ہے صرف ابھی تھوڑی دیر بار آتا ہوں تھوڑا سی محلت و وقفہ چاہیے اس وقفے کے لئے کام کے انجام دینے سے پہلے جو انسان وقفہ کرتا ہے کبھی سین استعمال کرتے ہیں افعال بار اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں کروں گا تھوڑی دیر بعد اور کبھی سوفہ سوفہ یعنی انقریب انجام دوں گا انقریب یہ کام ہوگا انسان کی جب عادت بن جاتی ہے سوفہ سوفہ کرتا ہے یعنی ٹال مٹول کرتا ہے پڑھنے کے لئے کہیں کہتے ہیں ابھی پڑھوں گا پڑھتا ہوں بس یہ کام کروں یہ فلم ختم ہو جائے پھر پڑھتا ہوں یہ ڈراما ختم ہو جائے پھر پڑھتا ہوں یہ کال اٹینڈ کروں پھر پڑھتا ہوں یہ ہفتہ گزر جائے پھر یہ کرتا ہوں یہ مہینہ گزر جائے پھر یہ کام کروں گا یہ سفر اسے ہو کہ آج ہوں پھر یہ حرکت انجام دوں گا کرتا نہیں جو کام فوراً ابھی فوراً کرنے کے ہیں نقدن کرنے کے کام ہیں ان کو ٹال دیتا ہے اگلے زمانے پر اس کو سوفہ کہتے ہیں اور جو اس طرح سے ہو جائے ٹال مٹول والا انسان اس کو مسوف کہتے ہیں ٹال مٹول کرنے والا اور اس عمل کو تصویف ٹال مٹول تصویف ہے ٹال نہ ایک کام کو دوسرے زمانے پر ٹال دینا اگلے زمانے پر ٹال دینا آج کا کام کل کرنا کل کا کام اگلے دن کرنا اس ہفتے کا کام بعد میں کرنا وہ کام جو ابھی آیا ہوا ہے ابھی اکجام دینا ہے آپ کو کسی اور زمانے کے حوالے کر دیتے ہیں جہنمیوں کی اکثریت ان لوگوں میں سے ہوگی جو مصوف ہوں گے ٹال بٹول والے انہیں پتا ہے کرنا ہے لیکن کرتے نہیں ٹال دیتے ہیں اور یہ بے خبر ہیں زمانے کے اثرات سے بے خبر ہیں انہیں نہیں میں آج کا کم کل پہ چھوڑ رہا ہوں اس ماہ کا کم اگلے ماہ پہ چھوڑ رہا ہوں اور زمانے کے اثرات سے بے خبر ہوں زمانہ انسان کو پوسیدہ کر رہا ہے البتہ ہر مادی چیز کو زمانہ کوہنا کر رہا ہے کوئی بھی جسمانی چیز ہو زمانے کے جب آجائے زمانے کے گزر نے اس کو پرانا کر دینا ہے درخت آپ دیکھیں پودے پیدا ہوتے ہیں اور زمانہ بہت جلد ان کو پرانا کوہنا پوسیدہ کر دیتا ہے کچھ درخت ہیں کافی عمر پا کر کوہنا ہو جاتے ہیں فرسودہ پوسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ فورا ہو جاتے ہیں جیسے یہ بوٹیاں یا بیلے ہیں یہ ایک ہی موسم گزارتی ہیں تین ماہ سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہوتی زمانہ ان کو جلدی پوسیدہ کر دیتا ہے فصلے آپ کے ساب انہیں اگتی ہیں اور کتنی شاداب فصلے اگتی ہیں کتنی سر سبز فصلے اگتی ہیں لیکن بہت جلد زمانہ ان فصلوں کھیتوں کو جلدی ہی خوشک کر دیتا ہے فصلہ کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے زمانہ ان کو آپ لباس پہنتے ہیں آپ کا لباس بہت جلد پرانا ہو جاتا ہے زمانہ اس کو فصلہ کر دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب یہ لباس آپ کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لئے مناسب نہیں رہا وہ لباس جو آپ عزت کے لئے پہنتے ہیں انسان کچھ لباس ہے جو اپنی عزت بچانے کے لئے پہنتا ہے جیسے آپ کسی محفل میں مجلس میں کسی فنکشن میں جاتے ہیں کہ آج کل کم ہوتا جا رہا ہے عزت والا لباس ابھی دوسرے لباس زیادہ پہنتے ہیں لیکن کچھ لباس انسان نے رکھا ہوتا ہے جیسا روایات میں بھی ہے کہ نماز کے لئے الگ لباس رکھو جو نماز کے وقت پہنو کام کاج کے وقت انسان کا لباس میلا ہو جاتا ہے ممکن آلودہ ہو جائے پھٹ جائے کوئی جو لوگ محنت کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں ان کے ہم لباس پہنتے ہیں عزت کے لئے ہم لباس پہنتے ہیں سطر کے لئے بعض البتہ نمائش کے لئے بھی پہنتے ہیں بعض لوگ لباس پہنتے ہیں اور مقاصد کے لئے جو بھی لباس ہو لباس کو زمانہ پوسیدہ کرتا ہے کوہنا کرتا ہے ابھی تک آپ کتنے جوڑے پہنک پرانے کر کے پوسیدہ کر کے پھینک چکے ہیں ختم ہو گئے وہ ضائع ہو گئے پھٹ گئے خاک میں مل گئے یا ان سے کوئی اور چیزیں بنا لی گئی ہیں یا بعض لوگ فقیروں کو دے دیتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پوسیدہ کپڑے یہ عبرت ہے یوں نہیں کہ ہمارے لباس پرانے ہو رہے ہیں ہم خود بھی پرانی ہو رہے ہیں آپ کا جسم بھی اسی طرح سے لباس والا عمل اس کی اوپر بھی ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا آئستہ ردم کے ساتھ آپ جسم بھی پرانا ہو رہا ہے لباس پرانا ہوتا ہے اس کی جگہ نیا لباس بن جاتا ہے اور نیا لباس پرانے لباس کا کام کرتا لباس نہیں بدلا جائے گا بقول کمر جلال بھی کہ لباس نو عدم والوں کو یوں احباب دیتے ہیں کہ اب ان کے قیامت تک نہ جائیں گے کفن بدلے کہ اب قیامت تک ان کے لباس نہیں بدلے جائیں گے اور یہ جسم آپ نے لباس جسم پہنا ہے یہ 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 ہنہ ہو جائے گا مندرس ہو جائے گا فرسودہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ یہ لباس آپ کا جواب دے جائے سوفہ سوفہ نہ کرو کیونکہ پرانا ہو رہا ہے حتیر اب یہ تو عام نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑے دیمیر ریدم کے ساتھ ہمارا جسم پرانا ہو رہا ہے اگر غور سے دیکھیں عقلی نگاہ سے اور فلسفی نگاہ سے دیکھیں تو حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ہمارا جسم پرانا ہو رہا ہے بہت حیرت انگیز تیزی کے ساتھ بازی ذہن ہے جن کو ہم اس معمولی نگاہ سے دیکھتے ہیں ابھی اس معمولی نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بلکل یہ فضاء ساخ نظر آ رہی ہے اور اگر آپ مایکروسکوپ لے کر دیکھیں یہاں بر اس فضاء کو تو آپ کو پوری فضاء کے اندر جاندار ہشرات ذرات غبار نظر آ گا ایک بڑا گہرا غبار جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ ہماری آنکھیں جن چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں اور جن کو دیکھتی ہیں وہ کم ہیں اگر سب کچھ دیکھنا شروع کر دیں ہماری آنکھیں تو الجن میں بڑھ جائیں گے ہم جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں پانی نظر آتا ہے لیکن پانی کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا اگر وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے کوئی آدمی پانی نہیں بیئے گا یا جب آپ کھانا کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں بریانی حلیم کھاتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو نہیں نظر آ رہی وہ زیادہ ہماری نگاہی میگا سائز کے لئے بنائی گئی ہیں ان کا اندازہ خدا ون تعالی نہیں تا کہ انسان آرام سے رہے پرسکون رہے جس سرہ یہ موٹے دماغ والے میگا زین جن کا ہے یہ بڑے آسودہ ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی یہ لیکن یہ مایکرو زین میگا والے کو پرواہ نہیں گھر میں کھانے کے لئے نہیں ہوتی ہارج نہیں کھانے کے لئے نہیں مسئلہ نہیں گھر میں بل پیل نہیں مدہ ہو رہا ہو کہتے کوئی پرواہ نہیں دوست کے انگ کھائیں گے جا کر مسجد میں کھائیں گے لیکن وہ جو گھر کا سرپراز ہے وہ پڑھتا رہتا ہے بچوں کی فیس نہیں اب بل نہیں دی نا اب فلان نہیں ہو رہا وہ جان کھا رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹس لے رہا ہے اور یہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں باری چیزوں کو کبھی بھی ٹینشن میں نہیں ہوتے لیکن جو ہر چھوٹی چیز کو بھی نوٹس لیتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے اوپر تاری ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے ہماری نگاہیں بھی میگا سائز کی رکھی ہیں ان کے اندازے تاکہ موٹی موٹی چیزیں ہمیں نظر آئیں زیادہ باریک چیزیں نظر نہ آئیں ورنہ پریشان ہو جائیں گے ہم جب آپ دہی کا چمچ کھاتے ہیں تو آپ در حقیقت ملین جراسیموں کا لشکر بیکٹیریاز کا اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ دہی جو بہت اچھا لگتا ہے اور مفید بھی ہے یہ سب جاندار چیزوں کا مجموعہ ہے کئی لشکر اس کے چمچ کے اندر موجود ہیں دہی بنتا ہی اسی سے ہے دودھ کے اندر بیکٹیری ہو جب پیدا ہوتے ہیں کسرت سے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی یہ حالت بن جاتی ہے اگر ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو جائیں سارے آنکھوں سے حرکت کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں کھائیں گے ہم یہ چیزیں ساری چھوڑ دیں گے اسی طرح ہم جو حرکات کو دیکھتے ہیں یا اشیاء کو ہمیں بہت صحیح چیزیں جامد نظر آتی ہیں قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ پہاروں کو رکا ہوا دیکھ رہے ہو تم پہار دیکھتے تو ہو لیکن گمان یہ جامد ہیں ہم موجودات کو تقسیم کرتے ہیں جامد سیال بعض چیزیں جمادات میں سے ہیں بعض نباتات ہیں اور بعض سیال ہیں یا گیس ہیں لیکن اگر آپ کی مایکرو نگاہ بن جائے فہم آپ کی باری ہو جائے دقیق سمجھنا شروع کر دیں تو کوئی چیز رکی ہوئی نہیں پرآن کا فرمانا ہے جامد جبکہ یہ ایسے نہیں ہیں فتمر مرہ صحاب تو گمان کرتا ہے پہاڑ رکے ہوئے ہیں رکے ہوئے نہیں ہیں یہ بادلوں کی طرح گزر رہے ہیں لیکن ان کا گزر تمہیں نظر نہیں آ رہا تمہارے چین کے لئے ایسی نگاہ دی ہے جو پہاڑوں کے گزرنے کو تمہیں دکھا نہیں رہی لیکن پہاڑ گزر رہی ہے ہر چیز گزر رہی ہے اس نگاہ سے عقلی نگاہ سے فلسفی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو بقا حاصل ہو قرآن مجید میں ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز فانی گزر رہی ہے اللہ ما اقبال فیلسوف بھی ہیں اللہ اقبال کے بقول کہ سبات ایک تغیر کو حاصل ہے اس زمانے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے سوائے تغیر کے یعنی تبدیلی یہ تبدیلی مسلسل ہے باقی کوئی چیز ثابت نہیں اور تبدیلی کا ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن ہر چھ بدل رہی آپ بھی بدل رہے ہیں حتی آپ ایک ہاتھ سے یہ فلسفی نکتہ ہے زیادہ اس پہ پریشان نہیں ہونا کہ انسان ایک ہاتھ سے دو لکمیں نہیں کھا سکتا جب آپ ایک ہاتھ سے لکمہ توڑ کے موں میں ڈالتے ہیں دوسرا لکمہ جب اسی ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں جس لکمہ نیا ہے ہاتھ بھی نیا ہے لیکن ہم یہ سمجھ دیں کہ لکمہ تو نیا ہے لیکن ہاتھ وہ ہی ہے کیوں کیونکہ میگا نگاہ سے دیکھ رہے ہیں میگا سائز نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو ہاتھ وہی لگ رہا ہے اگر آپ مایکرو نگاہ سے دیکھیں تو آپ پتہ یہی جمادات یہی پہاڑ یہی پتھر یہ سنگریزے یہ در دیوار یہ مسلسل تبدیلی کی حالت میں ہیں قرآن مجید نے ان کے لئے لفظ استعمال کیا ہے ہم چونکہ قرآن کو بھی میگا نگاہ سے دیکھتے ہیں مردوں کے لئے صرف باقی غور تدبر فکر نہیں کرتے قرآن چاہتا ہے کوئی میکرو نگاہ سے مجھے دیکھیں لیکن عموماً ہم اتنی زہمت کرتے نہیں ہم موٹی موٹی نگاہ قرآن پہ ڈالتے اور گزر جاتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں یہ آیت آپ نے مردوں کے لئے پڑی ہوئی ہے یا استقارہ نکالا ہوا اس کے وَإِلَلَّهِ الْمَسِير سواد کے ساتھ وَإِلَلَّهِ الْمَسِير سواد کے ساتھ خدا کی طرف ہے مسیر مسیر عربی میں اسی کو کہتے ہیں جو ابھی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یعنی ہر شئے مسلسل ہر آن دائماً خدا کی طرف تبدیل ہو کر خدا کی طرف جا رہی ہے دائماً بدل رہی ہے ہر چیز مسیر میں ہے ہر چیز یعنی سیرورت میں ہے ہر چیز ہر چیز بن کر اور نئی ہو کر مسلسل نئی ہو رہی ہے ہر چیز تجدد ہے ہر چیز کے اندر ہر دام ہر آن نئی ہو رہی ہے اور نئی ہو کہ کدھر جا رہی ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے ہر شئے نئی ہو کر اللہ کی طرف جا رہی ہے وَإِلَّا اللَّهِ الْمَسِعِيَتْ تَسْيِرُ الْأُمُورُ قُلُّهَا تمام کے تمام امور سیرورت ان کی الاللہ ہے اللہ کی جانب ہے کہ بات بہت امیق ہے بہت گہرا نقطہ ہے قرآن کریم کا لیکن ہم ظاہر ہے اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے یہ اس لئے عرض کیا کہ آپ کے ذہن شریف میں یہ بات آ جائے کہ پوری کائنات کوئی مادی جسمانی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو رکی ہوئی ہو ٹھہری ہوئی ہو بدل نہ رہی ہو بدل رہی ہے بدلنا دو طرح کا ہے کچھ چیزیں بدل کر بہتر ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں بدل کر کمزور ہو رہی ہیں کچھ بدل نہیں ہے بہتر ہو رہی ہیں کچھ بدل کر کمزور ہو رہی ہیں مثلا درافت ایک مدد تک بڑھتے ہیں روشت کرتے ہیں تناور ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں ظاہراً جو منظر ویسے تو چاند پر کوئی چاند نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے جیسا ہے ویسا یہ زمین کی طرح ہے نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے چاند کے اوپر سورج کی روشنی اور خصوصاً منظر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ گھٹا اور بڑھتا ہے ورنہ چاند کا جسم ویسا ہی ہے جیسے زمین ہے ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہیں لیکن چاند چونکہ سورج کے سامنے ہیں ہم بھی سورج کے سامنے ہیں چاند کا ایک حصہ جب ہمارے زمین سورج سے اوجل ہو جاتی ہے یہ حصہ زمین کا دوسرا حصہ زمین کا سورج کے سامنے جاتا ہے تو یہ چاند چمکنا شروع ہو جاتا ہے سورج کے سامنے آتا ہے چاند سورج کی روشنی ہیں جو کم و زیادہ ہوتی ہے چاند کے اوپر خصوصاً زمین سے جب نگاہ کریں تو ہمیں چاند گھٹتا اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے یہی حال انسان کے ساتھ بھی ہے انسان چھوٹا سا ایک باریکسی حالت سے بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر اوج پہ پہنچتا ہے مکمل ہوتا ہے اروج پہ پہنچ کے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم انسان کا بدل رہا ہے اور بدلنے کے ساتھ ساتھ پوسیدگی کوہنگی اور زعف و ناتوانی کی طرف انسان کا جسم جا رہا ہے اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ یہ میرے پاس جو عارضی طور پر چند دنوں کے لیے یہ جسم ہے کچھ عرصے کے لیے جس سے میں نے بہت کام لینا ہے حج سے زیادہ کام لینا ہے بہت عظیم سفر کرنا ہے اور جس سے سفر کرنا یہ گھٹ رہا ہے آپ کتنی جلدی دکھائیں گے ایک کام میں جلدی دکھاتے ہیں آپ جب گرمیوں میں آئس کریم لے کے کھاتے ہیں آپ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اس نے تھوڑی دیر بعد کل عمر اس کی شاید ایک منٹ ڈیڑھ منٹ ہے گرمی کے محصول میں سردی میں بھی اس سے بھی شاید تھوڑی سے زیادہ ہو جائے اس سے مدد ہو اس کی لیکن گرمی میں جو ہی آپ آئس کریم لیتے ہیں ابھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اگر جلدی جلدی اسے تناول نہیں کیا یہ پانی بن کر زائع ہو جائی اور آپ نے اسے لذت اٹھانی ہے پیٹ بھرنا ہے زائقہ بدلنا ہے آپ نے لہٰذا اس کی لذت کا وقت محدود ہے آئس کریم کی عمر بہت تھوڑی ہے کیوں کہ گرمی نے اس کو پگلا دینا ہے گرمی نے اس کو بالکل زوب کر دینا ہے پس اس سے پہلے کہ یہ پگل کر قابل استفادہ نہ رہے فوراں تناول کر لو جو لذت اٹھانی اٹھا لو جو ٹھنڈک اپنے موں میں گلے میں سینے میں اجات کرنا چاہتے ہو فوراں اجات کر لو ورنہ یہ گرمی اس کو پگلا دے گی آئس کریم کی پھر کچھ عمر زیادہ ہے انسان کے جسم کی اس سے بھی کم ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جسم پگل رہا ہے آپ کا پوسیدہ ہو رہا ہے بس یہی نکتہ ہے امیر الممنین یہی اس حکمت میں فرما رہے ہیں کہ تیرے جسم آئس کریم کی طرح ہے اور آئس کریم تو لے کے ضائع نہیں کرتا تماشے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے ہے اگر تجھے کوئی باتوں میں لگا لے فون کال آ جائے کوئی ایورجنسی ہو جائے تو تو وہ اٹیک نہیں کرتا کہتے ہیں پہلے یہ آئس کریم میں ننگل لوں کھا لوں پھر اس کے بعد سنتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اگر وہ پوچھے بھی بھائی فوراں کیوں نہیں بات مجھ سے کی انہوں نے کہا اس لیے کہ تو باقی تھا وہ جا رہی تھی اس نے ختم ہونا تھا لہٰذا اسے میں نے پہلے تناول کیا ہے عظیر امن یہی حال آپ کے جسموں کا ہے آپ کے جسم اس برف سے زیادہ جلدی پگل رہے ہیں جو آپ روز مرہا اپنے سامنے مشاہدہ کرتے ہیں تیزی سے آپ کے جسم پوسیدہ و کوہنا ہو رہے ہیں زمانہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اور ان جسموں سے آپ نے بہت اہم کام لینا ہے سارا دارو مدار ہی جسم پر ہے دارو مدار جسم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جسم کو بنانا ہے نہ جسم سے کام لینا ہے جسم ایک آلہ ہے اوزار ہے آپ کی روح کے پاس آپ کے نفس کے پاس اس اوزار سے آپ نے بڑے عظیم کام اور بڑا عظیم سفر کرنا ہے یہ سواری ہے آپ کی جس پر آپ نے کسی آلہ مقصد کی طرف جانا ہے اور یہ سواری بہت جلدی تھک جائے گی خستہ ہو جائے گی چھوڑ دے گی ساتھ تمہارا اور وہ دولانی سفر فوراں پئے کرو اس کے اس پر اس کی طرف امیر المومنین آگاہی فرما رہے ہیں اور یہی نکتے سادہ سے اگر ہم اس سمجھ میں آ جائیں انسان اپنی زندگی میں اپنے وقت کو بچاتا ہے تنہا چیز جو ہم بڑے سخاوت کے ساتھ زائع کرتے ہیں وہ وقت ہے وہ خوم رہے انسان کی جس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے اور سب سے قیمتی چیز بھی یہی عمر ہے سب سے قیمتی چیز چونکہ تمام باقی قیمتی چیزیں وقت خرج کر کے انسان حاصل کرتا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے جیسے خرج کر کے وقت خرید سکے انسان عمر خرید سکے انسان ہر ڈوبا ہوا سرمایہ دوبارہ نوٹایا جا سکتا ہے لیکن ڈوبی ہوئی عمر دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی ہر چیز تک انسان ضائع ہونے کے بعد پہنچ سکتا ہے سوائے سرمایہ عمر کے و سرمایہ زندگی کے اس لئے اس کی قدر جانو اَبْدَحْرُ يُخْلِقُ الْعَبْدَانِ تیزی کے ساتھ زمانہ تمہارے جسموں کو پگلا رہا ہے کوہنا کر رہا ہے وہ فرسودہ کر رہا ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ زمانی کا ایک اور اثر بھی ہے اور وہ یہ کہ یُجَدْدُ الْعَمَالِ الْف کے ساتھ عمل الْف کے ساتھ عائن کے ساتھ عمل وہ آپ جاندے ہیں فیل کچھ کرنا الْف کے ساتھ عمل اس کا مطلب ہوتا ہے عارضو چاہت خواہش انسان جو کچھ چاہتا ہے جس طرح کتابیں بھی بعض علماء نے لکھی ہیں منتحل عامال انتہائی عارضو عارضو کی انتہا انسان عارضو میں رکھتا ہے عارضووں سے آج مناسب تھا آپ کی خدمت میں وہ علماء اقبال کا مطلب عارض گم جس کی طرف کال اشارہ کیا تھا لیکن وقت کام ہے شاید یہ حدیثی پوری طریقے سے نہ ہو سکے اس لیے اس سے سرف نظر کیا ہے لیکن ہے علماء کے کلام میں آپ مشرب نام میں مرجوع کر کے اور علماء اقبال کے کلام کا یہ حصہ جو بہت اہم ہے عارضو کے متعلق وہاں پر مشاہدہ فرمائیں خوبصورتی سے علماء نے اس مطلب کو ذکر کیا انسان کے اندر عارضویں پیدا ہوتی ہیں یعنی کچھ چیزوں کے حاصل کرنے کی تمنا چاہت خواہش کہ یہ چیز مجھے مل جائے جو کچھ نہیں ہے انسان کے پاس اس کے حاصل کرنے کی تمنا و خواہش اس کو عمل کہتے ہیں عربی میں علف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں زیادہ امت کے متعلق پریشان ہوں و خوف زدہ رسول اللہ کو خوف ہے اپنی امت کے متعلق دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ خوف سب سے زیادہ دو چیزیں جو مجھے اپنی امت کے متعلق دراتی ہیں وہ خوف زدہ کرتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک اتباع اور دوسرا ہے طول العمل ایک خواہشات کی پیروی اور دوسرا لمبی آرزویں لمبی آرزویں انسان کے لئے وہ خطرہ ہے امت رسول اللہ کے لئے جو رسول اللہ خود پریشان ہے وہ خوف زدہ ہے کہ میری امت کو یہ دو چیزیں ڈبو دیں گی ہلاک کر دیں گی نابود کر دیں گی اور انہیں مقصد سے دور کر دیں گی لمبی آرزویں ایسی چیزیں جن کے حصول کے لئے انسان چاہتا ہے اور پھر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ کبھی حاصل بھی نہیں ہوتی ان کو عمل کہتے ہیں اور جوہ اس کی آمال ہے زمانہ آرزووں کو تازہ تر کرتا ہے جسموں کو پرانا کر رہا ہے آرزووں کو تازہ کر رہا ہے آرزویں بچپن میں کچھ اور ہوتی ہیں لڑکپن میں کچھ اور ہوتی ہیں جوانی میں کچھ اور ہوتی ہیں پختگی میں کچھ اور ہوتی ہیں بڑھاپے میں کچھ اور ہوتی ہیں شیخوخت میں کچھ اور ہوتی ہیں فرتوتیت میں کچھ اور ہوتی ہیں یہ انسان کی عمر کے درجے ہیں بچپن میں جب سے آرزو بنتی ہے کھلونے اس کی آرزو ہے لڑکپن میں کھیل کود اس کی آرزو ہے جب بچہ ہوتا ہے کھلونے چاہیے اس کو اور جب لڑکا بن جاتا ہے یا لڑکی کھل کچھ چاہیے اس کو اور جوانی میں اس کو اور شوق ہو جاتے ہیں آرزوں میں تھوڑی سی بدل جاتی ہیں جیسے ابھی جوانوں کی آرزوں ہیں کسی کو موٹر سائیکل چاہیے کسی کو موبائل چاہیے کسی کو موبائل کا بیلس چاہیے کسی کو کوئی اور اس طرح کے البتہ پاکستانی جوانوں کی آرزوں میں ابھی اور خطرناک چیزیں بھی داخل ہو گئیں گے چاہیے یہ رجحان اس طرح بھی ان کا زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گیا یہ آرزوںیں ہیں اور جب انسان تھوڑا پختگی کی عمر میں پہنچتا ہے اس وقت اور بدل جاتی ہے پہلی آرزوںیں ختم ہو گئیں اگر ان کے مثلا بچپن میں ایک خواہش رکھتا تھا جب بھی بازار سے گزرتا تھا ایک کھلونا والدین سے مانتا تھا ماں باپ نہیں خرید کے دیتے تھے یا پیسے نہیں تھے ان کے پاس یا چاہتے نہیں تھے اب جب کے والدین کے پاس پیسے آئے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے اسی دکان میں جاکا کر ماں باپ چاہیں گے پہلے تو یہ کھلونا بہت پسند کرتا تھا اگر تو چاہے تو ابھی خرید دیں آپ کو دو خرید کے دے دیں دس خرید کے دے دیں ابھی نہ کہتے ہیں نہ نام بھی نہ لو اب نہیں چاہیے مجھے کیونکہ آرزوں بدل گئی میری ابھی اب یہ نہیں چاہتا اب کوئی خرید کے دینے تو دوسری کوئی چیز خرید کے دو آرزوں میں بدل جاتی ہے زمانہ آرزوں میں بدلتا ہے جسموں کو پرانا کر دیتا ہے ابدان کو انسان کے جسموں کو ضعیف کرتا ہے اور آرزوں کو جوان کرتا ہے یعنی زمانہ آپ کے ساتھ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ آرزوں میں جوان ہو رہی ہیں جسم بڑے ہو رہی ہیں اور بڑوں کی آرزوں میں زیادہ قوی ہوتی ہیں زیادہ زور چاہیے ہوتا ہے جب بڑاپے میں جسمانی زور ختم ہو جاتا ہے آرزوں بڑی زور کی پیدا ہوتی ہے اس وقت اس وقت ان کو چاہیے ابھی کیا چاہیے ابھی ایک مربع زمین چاہیے ابھی بہت بڑا بنگلہ چاہیے ان کو ابھی مثلا ان کو کوٹھی چاہیے ابھی ان کو فلا چاہیے ابھی فیکٹی چاہیے ان کو اس کے لئے تو بہت پیسہ چاہیے جناب کہتے ہیں چاہیے لیکن آرزوں اب بنی ہے جاں کر جب جوانی تھی آرزوںیں چھوٹی تھی اب جب بڑاپا و ضعیفی آئی ہے آرزوںیں جوان ہو گئی ہیں آرزوںیں ضروری ہیں انسان کے لئے بغیر آرزوں کے مر جاتا ہے انسان اللہ معاقبال کا فرمانا ہے کہ آرزوں انسان کو زندہ رکھتی ہے آرزوں انسان میں تحرک پیدا کر دی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آرزوں انسان کی خواہش سے پیدا نہ ہوئی ہو بلکہ یہ آرزوں انسان کے مقصد سے پیدا ہوئی ہو دو چیزیں انسان کے لئے آرزوں خلق کرتے ہیں آرزوں جنم دیتے ہیں ایک انسان کی خواہش انسان کے اندر آرزوں بناتی ہے انسان کے سامنے کوئی حدف رکھتی ہے کہ اس کو تو نے حاصل کرنا ہے یہ تباہ کن ہے یہی وہ چیزیں جس کے بارے میں رسول اللہ خوف زدہ ہیں اخوا فاو ما اخافو علا امتی سب سے زیادہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے اپنی امت کے بارے میں ان دو چیزوں کا اتباہ الحوا وطول العمل لبی آرزوں ہیں جو خواہش پرستی سے پیدا ہوئی ہیں خواہشات کے غلبے سے پیدا ہوئی ہیں ہیں ایسی آرزوں ہیں عورتوں کے اندر ہیں مردوں کے اندر ہیں یہ خطرناک آرزوں ہیں لیکن وہ آرزوں ہیں جو انسان کا مقصد انسان کے سامنے رکھتا ہے انسان کا مقصد خلقت انسان کے سامنے مقصد آلیہ جو بڑی حمد کے ساتھ انسان مقصد چنتا ہے اپنا وہ مقصد انسان کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کھینچتا ہے بلاتا ہے اور انسان کی اس مقصد تک پہنچنے کی آرزو ہوتی ہے یہ آرزویں انسان کے لئے ضروری ہیں اگر یہ آرزویں نہ ہو انسان مر جاتا ہے یہ آرزویں انسان کے لئے ضروری اس کو رجا کہتے ہیں یہ رجا ہے عربی زبان میں اس آرزو کا نام ہے رجا امید کہ مقصد چنا اس مقصد تک پہنچنے کی آرزو بھی ہونی چاہیے ورنہ تو بجھ جاتا ہے انسان بہت سارے لوگ ہیں انہیں پتا ہے فلان چیز بہت اچھی ہے لیکن اس اچھی چیز کے حصول کے لئے کوئی کوشش نہیں ارادہ نہیں حمد نہیں چاہتے نہیں ہیں اس بڑے مقصد تک پہنچنا نہیں چاہتے ہیں آرزو نہیں ہیں تمنہ نہیں ہیں علمہ اکبال اس پہلو کو زیادہ بیان فرمارے ہیں کہ حوالہ دیا میں نے فارسی کلام ہے مسنوی اسرار خودی میں جس کی تفسیر مشروع ناب میں آ رہی ہے اگر آپ اسے پڑھتے نہیں اس کے وہ حصہ جو اسرار خودی کی تفسیر میں ہے تو متوجہ ہوگے کہ آرزویں کس طرح ضروری ہیں انسان کے لئے اور آرزو ہی پیدا کرنا ضروری ہے علمہ اکبال کا یہ کہنا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تیری دعا ہے کہ تیری آرزو پوری ہو جائے میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے یہ جو گھٹیا آرزو ہے تیرے اندر پست آرزو ہے تیرے ارادے کی پستی شخصیت کی پستی حمد کی پستی اسی آرزو سے ظاہر ہو رہی ہے انسان کی آرزووں سے انسان کی شخصیت پتہ چلتی ہے کیا چاہتے ہو نو کیا چاہتے ہو امام فرماتے ہیں امام زمان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے آرزو کرنی ہے تو کیا آرزو کرو آرزو اگر کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو آرزو تو آج ہماری آرزو یا کھانے کے بارے میں ہیں یا کسی عیش و عشرت کے بارے میں ہیں بہت ہی گھٹیا آرزو ممکن ہے ہو امام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارا امام ہوں تم میرے پیروکار ہو تو آرزو میں بھی میری اقتدا کرو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آرزو کرو کہو اے خدا ہم رغبت رکھتے ہیں شدت سے آرزو رکھتے ہیں اس حکومت اسلامی میں جس کے اندر انسان کو قرامت و شرف حاصل ہو اللہمہ انہ نرغبو علیکہ فی دولت کریمہ تو ازو بہا الاسلام و اہلا و تزلو بہا نفاق و اہلا وہ حکومت میری آرزو ہے کہ جس کے اندر اسلام کو عزت ہو مسلم کو عزت ہو منافق اور کافر جس کے اندر ظلیل ہو اور وہ حکومت میری آرزو ہے تجعلنا فیہا من الدعات الہ تاعتک ایسی حکومت میری آرزو ہے کہ جس کے اندر میں تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بن جاؤں والقادت الہ سبیلک اور تیری راہ کی طرف لوگوں کو لانے والا رہنما بن جاؤں اللہ مہنگوال نے بہت خوبصورت آرزو کو بیان کیا ہے اتب بچوں کے لئے یہ جو بچوں کی دعا ہے ابھی تک بڑوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا یہ دعائیں ساری آرزویں ہیں آپ کی تمنایں ہیں آپ کی جو دعا بن جاتی ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کیا ہے تمنا آپ کی زندگی شمعہ کی صورت ہو خدایہ میری لیکن ہماری آرزو یہ نہیں ہم کہتے ہیں پروانے بن جائے کوئی شمعہ نہیں بننا چاہتا سب پروانے بننا چاہتے ہیں پروانے کا کام کیا ہے کہ جہاں شمعہ جل رہی ہے وہاں جا کر جل کے ختم ہو جائے اپنی پست حمدی کی وجہ سے شمعہ کا کام یہ ہے کہ اندیروں کو دور کرے تاریکیوں کو دور کرے پروانہ مبارزہ نہیں کرتا اکتا کے مر جاتا ہے تھک کے مر جاتا ہے ٹکرا کے مر جاتا ہے شمعہ سے شمعہ مبارزہ کرتی ہے ظلمت کے خلاف تاریکی کے خلاف شمعہ بنو آپ نہ کہ پروانے بنو پروانہ بننا پہلے ایک حشرہ ہے اور اس حشرے کو کچھ منظر نہیں آیا جا کر شمعہ کے اوپر مر گیا نہ شمعہ بنو روشنی پھیلاؤ اندیرے کے ساتھ تاریکی کے ساتھ ظلمتوں کے ساتھ مبارزہ کرو اس دعا کے اندر ہے کہ آپ دعا کیا کرو وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ کو خلق کرتی ہے اور عارضوں کا بڑا ہونا انسان کی شخصیت کے بڑے ہونے کی وجہ بنتا ہے بڑے لوگوں ہیں بڑے لوگوں ہیں جن کی عارضوں ہیں جن کی تمنائیں بڑی ہیں اور بڑی عارضوں ہیں بڑے مقاصد سے پیدا ہوتی ہیں عمیر المومج علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی حمت کے برابر ہے جتنی اس کی حمت ہے اتنی اس کی قیمت ہے قیمت المرء بقدر حمت انسان کی قیمت اس کی حمت کے برابر ہے اور ساتھی حضرت نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کی حمت فقط روٹی ہے کھانا عموما ہم پڑھتے ہیں تو روٹیاں نظر میں ہوتی ہیں ایسا علم پڑھو جس میں روٹیاں زیادہ ہیں ایسی جاب کرو جس میں روٹیاں زیادہ ہیں ایسی سبجیکٹ اختیار کرو جس میں روٹیاں زیادہ ہیں ایسی ڈگری لو جس میں روٹیاں زیادہ ہیں ہم مقام و خدا ہمارا ہم ہر علم کے ذریعے نماز پڑھ کے بھی روٹیاں دعا کر کے بھی روٹیاں سجدے کر کے بھی روٹیاں ہر چیز کے بعد نوبت اختتام روٹیوں پر ہوتا ہے ذکرِ خدا کرتے ہیں عزاداری کرتے ہیں آئمہ آتحار کا ذکر کرتے ہیں حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں دعائی کمیل پڑھتے ہیں اور اختتام انتہا اس کی روٹیوں پر ہوتی ہے کہ خدا ہے روٹیاں زیادہ کر ہماری ہو امیر الممنین کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری حمد یہ روٹیاں ہیں یہ امیر الممنین کا جملہ ہے روٹیاں جو انسان پیٹ میں ڈالتا ہے کھانا جو پیٹ میں ڈالتا ہے اگر انسان کی حمد فقط اتنی ہو جائے جتنا وہ جو کچھ وہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی قیمت بھی اتنی ہی ہوگی جتنا پیٹ سے نکلتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے یہ حمد ہے تو جو پیٹ سے نکلتا ہے وہ قیمت ہے انسان کی وہ انسان جن کی حمد فقط راشن ہے ان کی قیمت اتنی ہے جو پیٹ سے خارج ہوتا ہے اس سے زیادہ قیمتی لوگ نہیں ہیں جب بر جاتے ہیں تو نہ کوئی بڑی قیمتی شخصیت چلے گئی نہ امیر المومنی نے جب تولہ اس کو یہ راشن خور تو اس کی قیمت وہی تھی جو پیٹ میں گیا ہے حمد وہ تھی جو پیٹ میں گیا ہے قیمت وہ ہے جو پیٹ سے نکلا ہے اگر چاہتے ہو قیمت اپنی بڑھانا تو حمد بڑی کرو اپنی حمد آلی رکھو اپنی بلند حمد رکھو بچوں کو بھی آلہ حمد ان کے سامنے رکھو بلند حمد ان کے سامنے رکھو روٹیاں ان کو خدا بنا کے روٹیاں اللہ ما اقبال کے ہی وہ گول گئی اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اس ملک الموت نے تیری روح قبض کر لی ہے فکر معاش دے کر تجھے مار دیا ہے اس نے وہ تمام مقاصد چھین لی ہیں اس فکر معاش نے چونکہ معاش اللہ نے بھی بنای ہے اور معاش قصر حاضر و سرمایہ داری نظام نے بھی بنای ہے اللہ نے جو معاش بنای ہے وہ ہے ذریعہ لیکن سرمایہ داری نظام نے جو معاش بنای ہے یہ ہے مقصد جب معاش مقصد ہو جائے تو ملک الموت بن جاتا ہے لیکن اگر معاش مقصد نہ ہو مقصد خدا ہو اور معاش ذریعہ پھر انسان میراج میں جہاں پہنچتا ہے پھر اس کی قیمت بڑی عرفہ و عالی ہو جاتی ہے عارضوی حمد اپنی بلند رکھو آپ عارضو اس بلندی ہے حمد سے پیدا ہوتی ہے نا خواہش سے خواہشوں والی عارضووں سے رسول اللہ خوف زدہ ہیں فرماتے ہیں میں بہت ڈر رہا ہوں اپنی امت کے متعلق ان دو چیزوں کی وجہ سے دوسرا نقطہ امیر المومنین تیسری بات امیر المومنین اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں وَيُقَرِّبُ الْمَنِيَّةِ زمانہ دہر موت کو قریب لا رہا ہے تمہارے وَيُبَعِدُ الْأُمْنِيَّةِ اور امیدوں کو دور کر رہا ہے موت قریب آ رہی ہے زمانہ گزرنے کے ذات ساتھ اور امیدیں دور ہوتی جا رہی ہیں عارضوں میں تازہ ہو رہی ہیں جسم پرانے اور اسی طرح موت قریب آتی جا رہی ہے جتنا زمانہ گزر رہا ہے ایک قدم ہم نے موت کی طرف اٹھا لیا ہے موت کی طرف ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہماری طرف آ رہی ہے سفر ہے انسان کا موت کی جانب موت بھی ساکن نہیں ہے کہیں بیٹھ کر انسان کا انتظار کر رہی ہے کسی چونک چوراہے میں موت انسان کے پیچھے ہے اور انسان موت کی طرف جا رہا ہے اور ظاہر ملاقات بہت جلد ہوگی جسر النحج البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے کہ موت انسان کی طرف اور انسان موت کی طرف جا رہا ہے اور بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے لیکن اس بے خبر کو یہ نہیں معلوم کہ انقریب میری ملاقات اس شہ سے ہونے والی ہے جو میری طرف تیزی سے آ رہی ہے امیر المومنین بستر شہادت پر فرمایا کہ میں ساری عمر موت کی تلاش میں رہا موت کی جستجو میں رہا لیکن ملاقات نہیں ہوئی اور آج ہوئی ہے اور جس دن امیر المومنین کی ملاقات ہوئی موت سے حضرت نے فرمایا فز تو ورہ بالکعبہ آج کامیاب ہو گیا ہوں جس کی تلاش میں تھا آج اسے میں نے پا لیا ہے جہاں جانا چاہ رہا تھا وہاں پہنچ گیا ہوں لیکن ہم بہت ڈرتے ہیں موت سے موت کی طرف جاتے نہیں ہیں موت کا سفر درپیش ہے لیکن غفلت کے ساتھ زمانہ تیزی کے ساتھ موت کو آپ کے قریب کر رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ جمعہ میں مدعیانِ ولایت جو کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے صرف ہم ہیں اولیاء اللہ ان کو خطاب کیا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ الْنَاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَى اِنْ كُنْتُمْ سَعْدِقِينَ اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے اور دعویہ ولایت خدا رکھتے ہو زَعَمْتُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اگر تمہیں یہ گمان ہیں دعویہ ہے تمہارا کہ تم اولیاء اللہ ہو لوگوں میں سے اور کوئی بھی نہیں اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ الْنَاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ پس تمنا کرو موت کی عارضو کرو موت کی اگر سچے ہو اس گمان اور اس دعویہ کے اندر اور ساتھی قرآن نے فرمایا کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نِلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کو علم ہے ظالمین کے بارے میں خدا جانتا ہے کہ ظالم کیا ہیں پھر اس کے بعد خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اور دوسروں کو بھی سب کو کہا اور یہ سورہ کہا کہ ار روز جمعہ ار جمعہ کو سنائے امام جمعہ یہ سورہ تکراراً پڑھے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو وہ تمہیں ملے گی ضرور آ کر تمہاری ملاقات کے لئے آ رہی ہے تم بھاگ رہے ہو اس سے وہ تمہاری طرف فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ اور ایک اور آیے کریمہ میں ہے کہ وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِنْ مُشَيِّدَا اگر تم بڑے برج تاور بناو کنکریٹ لوہے کے اہنی اور ان کو ہر طرف سے محفوظ کر دو اور پھر بھی ان کے اندر موت تمہیں آ جائی موت کسی چیز سے رک نہیں سکتی تم موت کی بجائے اس کے کہ موت کی طرف سفر کرو موت کی طرف اشتیاق دیکھاؤ تم موت سے فرار کر رہے ہو قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْ هُوْ اس موت سے بھاگ رہے ہو جس سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ وہ تمہیں ملاقات کرے گی آ کر پھر اس کے بعد سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم اس عالم و آگاہ ہستی کے پاس چلے جاؤ گے جسے باطن و ظاہر کا غیب و شہادت کا علم ہے پھر وہ کیا کرے گا تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم نے انجام دیا ہے بِمَا کُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اس سے تم سب کو آگاہ کر دے گا بتا دے گا تم کیا ہو موت انسان کی طرف آ رہی ہے اور انسان موت کی طرف ہے لیکن انسان تیار نہیں ہے موت کے لئے اگر اسے پتہ جال جائے موت میری طرف آ رہی ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو لوگ تیار ہیں موت کے لئے زمانہ موت کو قریب لا رہا ہے آپ کے جو لمحہ گزرتا ہے اپنی گھڑی پہ دیکھو اور امیر الممنین کی حکمت تو آپ کہتے ہیں بارہ بچ کر ایک منٹ ہو گئے تو سمجھو ایک منٹ موت اور قریب ہو گئی بارہ بچ کے دو منٹ ہو گئے دو منٹ اور قریب ہو گئی اب ایک گھنٹہ پورا سفر موت تیہ کر کے سفر تیہ کر کے میرے قریب آتی جا رہی ہے اور قریب آتی جا رہی ہے جتنی عمر گزر رہی ہے زمانہ موت کو انسانوں کے قریب کر رہا ہے خب جب اتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے اور موت ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم موت کی طرف پس کیوں تیاری نہ کریں تیار رہو موت کے لئے اگر زمانہ تیزی سے آپ کو موت کے دامن میں اور موت کو آپ کی طرف لا رہا ہے پس فورا تیاری کرو وقت زائع نہ کرو سوفہ سوفہ نہ کرو ٹال مٹول نہ کرو یہ نہ کہو اب کروں گا کل کروں گا یہ آگاہی امیر المومنین اس لئے دے رہی ہیں کہ سستی کو ختم کرو کاہلی کو ختم کرو جٹک دو اپنے آپ سے مصوف جہنم میں جائے گا بہت سارے لوگ ہیں اچھی نیتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے چونکہ بیچ میں یہ ٹال مٹول مانے آ جاتی ہے آڑے آ جاتی ہے جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں کل جاتا ہوں پھر نیدہ جاتی ہے اب یہ کام کروں گا کل یہ کام کروں گا پھر بھول جاتا ہے کوئی اور کام پیش آ جاتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے انسان فوراً ارادہ کرو اور اس راہ پر عظم سفر کرو اور نکل پڑو موت کی تیاری کرو موت کے لئے تیاری کی ضرورت ہے عزیزان بغیر تیاری کے مرنا مسیبت ہے عظمہ عالم قبر عالم برزخ و عالم آخرت عبدی زندگی کی مسیبت ہے بغیر تیاری کے مر جانا ہم بہت سری جبوں پر بغیر تیاریوں کے نہیں جاتے ہیں کسی شادی میں جانا ہو تیاری کر کے جاتے ہیں کسی مجلس میں جانا ہو تیاری کر کے جاتے ہیں ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے کھانے کا وقت تھا تو ہم نے کہا بھئی کھانا کھا کے جائیے تو کہنے لگے آج نہیں کھانا ہم نے کھانا کیوں نہیں کھانا کہنے لگے کہ آج ہماری تیاری نہیں ہے کھانا کھانے کے لئے ہم تیار ہو کر نہیں آئے تو بعض وقت ہم کھانا کھانے کے لئے تیاری کر کے جاتے ہیں پہلے سے دو ٹائم کا ناغہ کرتے ہیں کہ آج فلان کے گھر میں کھانا کھانا ہے جا کر پورا دن چوبیس گھٹے کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کھانے کے لئے عید آتی ہے تیاریاں کرتے ہو محرم آتا ہے تیاریاں کرتے ہو سفر کی تیاریاں کرتے ہو ہر چیز کی تیاری کرتے ہو جس کی تیاری کے لئے یہ ساری محلت دی گئی ہے اس کے لئے تیار نہیں ہے یہ جتنا زخیرہ عمر دیا گیا ہے صرف ایک چیز کی تیاری کے لئے موت کی تیاری کرو مرنی کی تیاری کرو تیاری کے ساتھ مرو بغیر تیاری کے مرنا موت بھی سخت موت کے بعد کے مراحل بھی بہت سخت ہیں سکرات الموت ایسے ہیں کہ جن سے بغیر تیاری کے جو مرتے ہیں جو تیاری سے مرتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو موت کی خود انتظار میں ہیں موت کی تلاش میں ہیں موت کی جستجو میں ہیں موت سے انس رکھتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَعِبْنُ عَبِي طَالِبْ آَنَسُ بِالْمَوْتْ مِنَا تِفْلِ بِسَدْيَيَ اُمِّهِ اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس تر ہے زیادہ اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ سے آشنا ہے وہ مانوس ہے یعنی جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ میں رغبت رکھتا ہے میں اس سے زیادہ موت کے اندر رغبت رکھتا ہوں اس سے زیادہ موت سے مانوس ہوں موت تیاری کر کے مرنے کی ضرورت ہے بغیر تیاری سے مرنا پہلے تو یہ مرنا بڑا دشوار ہے چونکہ موت انسان کا تعلق کاٹنا ہے دنیا سے جس جس سے تعلق قائم ہو گیا ہے اس تعلق کے کاٹنے کا نام موت ہے اور اگر یہ تعلق بہت گہرا ہے امیق ہے وابستگی وہ بہت مشکل سے کٹے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ویسے بھی آج کل تو میٹل تو استعمال کرتے ہیں زیادہ آپ انگوٹھی میٹل کی کڑیاں میٹل کی اور مورم جب آتا ہے تو تو کوئی زنجیر بھی باز پہن لیتے ہیں آپ ایک دھاگے سے اپنا بازو باندیں ایک رسی سے اپنا بازو باندیں اور ایک زنجیر سے اپنا بازو باندیں کسی شئے کے ساتھ دراخت کے ساتھ جہاں بھی باندھنا ہے باندیں تجربے کے لیے یہ صرف تجربے کے لیے اس کا کوئی سواب نہیں تجربے کے لیے باندیں دھاگے سے باندیں رسی سے باندیں اور زنجیر سے باندیں آپ دوسری طرف بھی زنجیر باندیں ادھر بھی زنجیر باندیں پھر اس کے بعد اب آپ یہ تین جو چیزیں جن سے آپ کو باندھا گیا ہے ان کو توڑیں ان سے آزادی حاصل کریں آپ آپ سب سے پہلے دھاگا توڑیں گے چونکہ معمولی چیز سے آپ نے اپنا رابط باندھا ہوا تھا اس کے ساتھ درخت کے ساتھ فوراں یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا آسانی سے ٹوٹ جائے گا اور تھوڑا سا رسی ٹوڑنے کے لیے تھوڑا سا زور لگانا بڑے گا بازو کو درد ہوگا لیکن ٹوٹ جائے گی رسی لیکن زنجیر کے لیے زنجیر کے لیے بازو ٹوٹ جائے گا زنجیر نہیں ٹوٹے گی زنجیر ہی نہیں ٹوٹتی دنیا کے ساتھ بازو نے اپنے آپ کو بازو نے بلکل دنیا سے اپنے آپ کو باندہ ہی نہیں ہے نہ داگے کے ساتھ نہ رسی کے ساتھ نہ زنجیر کے ساتھ وہ موت کس چیز کا نام ہے ملک الموت آتا ہے رابطہ کاٹنے کے لیے جب آتا ہے کاٹنے کے لیے دیکھتا ہے اس کا کوئی رابط ہی نہیں ہے اس کا کوئی رابط ہی نہیں ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے مرتے ہوئے نہیں ہوتی چونکہ رابط ہی نہیں ہے تکلیف ہوتی ہے رابط کاٹنے سے اس کا کوئی رابط ہی نہیں ہے اس لئے ہمیں حکم ہے کہ موتو قبل ان تموتو اس سے پہلے کہ مارے جاؤ مر جاؤ مر جاؤ یعنی اس سے پہلے کہ تمہارا تعلق کٹا جائے خود ہی اپنا تعلق کٹ لو امام خمینی کا وسیعت نامہ سنا ہوا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ وسیعت نامے کے اختتام پر امام نے وہ بڑے خوبصورت عالی جملے لکھے ہیں کہ میں ایک مطمئن دل کے ساتھ اور ایک خوشحال روح کے ساتھ اور ایک عظیم امید کے ساتھ آپ تمام امت کے خدمت سے مرخص ہو کر اپنے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یعنی بالکل تیار انسان دل مطمئن ہے روح شاد ہے بانشات ہے اور امید اپنے پروردگار کے ساتھ ہے اور تیاری ہے میری جانی کے لیے بس منتظر ملک الموت کا کہ کب آتا ہے دعوت دیتا ہے اور میں اس کو لبیک کہوں مشکل پیش نہیں آتی جو تیار ہو پہلے سے انسان موتو کب لا انت موتو یہ تعلق پہلے ہی قاتلو اپنا کچھ نہیں تعلق باندھا ہوئے لیکن دھاگے کے ساتھ انہیں توڑنا پڑتا ہے لیکن مشکل نہیں ہوگی ملک الموت آئے گا اور فوراں دھاگا کٹ لے گا رسی والوں کو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن رابطہ کٹ جائے گا ساری مشکل ان کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے دنیا کے ساتھ باندھ رکھا ہے ویلڈنگ کروا لیے اور اس گمان کے ساتھ کے ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں چونکہ زنجیر جب توڑے جاتے ہیں تو اس پہلے ٹوٹتے ہیں زنجیریں بعد میں ٹوٹتے ہیں جب دنیا کے ساتھ اتنا مستحقم رابطہ ہے محقم رابطہ ہے موت جب آتی ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے اتنا ٹوٹ جاتا ہے موت کے مرحلے اتنے سخت ہیں جھٹگے موت کے وسکراک الموت سب کچھ بھول جاتا ہے پھر قبر میں لٹا کر اس کو پھر ابجد پڑھائی جاتی ہے کہ اے فلان اب زندگی میں عالم بھی تھا زندگی میں متدین بھی تھا سب کچھ تھا قبر میں لٹا کر اس کو کیا پڑھا رہے ہیں اس کو میت کے مشکل فرمولے یا کیمسٹری نہیں پڑھا رہے ہیں اس کو فلسفہ نہیں پڑھا رہے ہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں اسما و افہم سن اور سمجھ کہ اللہ تیرا رب ہے کیوں یاد نہیں رہا اس کو بھلے جس مرحلے سے یہ گزرا ہے جب آپ بھی اس مرحلے سے گزریں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ بھی بھول جاتا ہے انسان کو میرا رب کون ہے وہاں اس قدر سخت ہیں سکرات الموت ان لوگوں کے لئے جو تیاری کے ساتھ ہیں نہیں مرتے تیاری کرو زمانہ موت کو تمہارے قریب لا رہا ہے پس تیاری کرو آمادہ ہو جاؤ تیزی سے اس مہمان کے لئے جو آپ کی طرف آ رہی ہے آمادہ بیٹھو جب آ جائے تمہاری زبان سے نکلے فزت ورہ بل کعبہ رب کعبہ کی قسم دابیاب کو گیا تیاری کے ساتھ جو موت اس مرحلہ بعد زندگی میں جانا ہے ختم ہونے کا نام نہیں ہے اس عالم سے انتقال ہے اچھا ترجمہ کرتے ہیں اہل اردو جہاں بعض چیزوں کے مناسب نہیں ہیں لیکن یہاں موت کے لئے بہت اچھا ترجمہ سب زبانوں سے اچھا ترجمہ اہل اردو نے موت کا کیا ہے انتقال کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے عربی میں بھی انتقال نہیں کہتے فارسی والے بھی انتقال نہیں کہتے فقط اہل اردو خدا رحمت کرے اس شخص کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے موت کا یہ بہترین دقیق ترجمہ کیا ہے اردو میں موت کا نام انتقال ہے منتقل ہوتا ہے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جب بچہ منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ناف کے ذریعے یہ سنا ہوئے نا ہم سب کے ساتھ ہوا ہے لیکن یاد نہیں ہے ہم اسے کسی کو بھی یاد نہیں ہے ماں کو پتا ہے پوچھنے جا کر جب آپ پیدا ہوئے تھے جن کی والدہ زندہ ہیں پوچھ لیں جب میں پیدا ہوا تھا تو ناف تھی ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر جڑا ہوا تھا ناف کا ایک کونہ ماں کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا اور ایک کونہ آپ کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا دونوں پیٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو ہی آپ دنیا میں آئے ہم دنیا میں آئے دائیہ نے سب سے پہلے نرس نے پہلہ کام کیا کیا یہ ناف کاٹی ہے ناف کاٹی ہے ناف جس کی ذریعے سے انسان جڑا ہوا ہوتا ہے ہماری ناف اس دنیا سے کٹی اس دنیا سے جڑ گئی اس دنیا سے نرس نے کٹی ملک الموت بھی نرس ہی ہے وہ بھی دائیہ ہے لیکن نرس جس نے ہمیں ماں کی پیٹ چھوٹی دنیا تھی چھوٹی دنیا سے اس بڑی دنیا میں اس نے منتقل کیا ناف کاٹ کے اب اس چھوٹی تاریخ دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل کرنے کیلئے ایک اور دائیہ نے آنا ہے اس نے وہاں منتقل کرنا ہے لیکن یہاں کی ناف بڑی مضبوط ہے یہ ناف کاٹو نا ضروری اسی وہ موت کہتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے اپنی ناف پہلے ہی کاٹ لو آپ اس کا نام ہے زہد زہد دنیا زہد ہندی زہد ملنگی ہے یہاں ایک خاص طریقہ ہے نا زہد کا درویشی ملنگی گار بھی چھوڑ دو کمانا بھی چھوڑ دو بیوی بچے چھوڑ دو ناؤ بھی نہیں مو بھی نہیں دو وضو بھی نہیں کرو تحارت بھی نہیں کرو جتنی گندگی وہ اتنا زیادہ انسان ولی اللہ بنتا جاتا ہے ہندوستان میں پران مجید میں اللہ تعالی نے فرمائے تحارت قرب خدا کا ذریعہ تحارت ہے اور نظافت نصف نظافت آدھا ایمان نصف ایمان ہے لیکن یہاں ہندوستان پاکستان میں غلازت و گندگی کل ایمان ہے جتنی گندگی اپنے اوپر اور محول میں پیدا کر سکتے ہو اتنی زیادہ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ جو ایسی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں تارے کے دنیا ہیں یہ لوگ زود کا مطلب زندگی ترک کرنا نہیں ہے زود کا مطلب دنیا سے اپنا تعلق کٹنا ہے دنیا سے اپنا تعلق کٹ لو تعلق آپ کا کٹ گیا موت بڑی آسان ہو جائے گی تعلق کٹنے سے مراد یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ چھوڑ جو گار چھوڑ جو بیوی بچے چھوڑ جو دکان چھوڑ جو عملان چھوڑ جو فیکٹری میل چھوڑ جو کاروبار چھوڑ لو جس طرح بات چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھار ایسی باتیں سنتے ہیں زود یا کوئی دینی ایسی مبہم سی مجمل سی بات چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ عرصہ قبل بعضوں نے امام کے ظہور کا اعلان کیا تھا یہ دوہزار آٹھ میں ظہور ہونا ہے پھر کہا دوہزار بارہ میں ظہور ہونا ہے جب ظہور ہونا ہے تو نوکریاں کیا کرنی کہا چھوڑو ساری نوکریاں یہ سب پوچھ کرو ظہور کی تیاریاں کرو ظہور کی تیاریاں کس لئے کرو نوکریاں چھوڑ کے کام کاروبار چھوڑ کے تعلیم چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے ظہور کی تیاریاں کرو یہ گمراہی ہے یہ ہندی انتظار ہے تصرف فکر ہے تفکر ہے ظہور کی تیارییں کرو ظہور کی تیاری نہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو بلکہ سب کچھ آمادہ کرو ظہور کی تیاری کے لیے مملکت تیار کرو ظہور کی تیاری کے لیے ملک تیار کرو قوم تیار کرو ظہور کی تیاری کے لیے تک آگیا کہ اسلحہ تیار کرو اگرچہ ایک تیر کی حد تکی کیوں نہ ہو یہ کیا ظہور ہے سب کو چھوڑوا کے تم یہ بھی چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دو فلا ٹکنالوجی چھوڑ دو آئی ٹی پر نہ چھوڑ دو کمپیوٹر نہ خریدو کیونکہ امام زمانہ پہلا کام آ کر ٹکنالوجی کو ختم کریں گے جاز سارے ختم کر دیں گے ٹرینیں ساری ویسے ختم کر دیں گے ایسے پگل کے زمین میں چلی جائیں گی اور پھر کیا ہوگا پھر گدے اور خچر اور اونٹ لے آئیں گے اور آپ کو کہیں گے ان پہ بیٹھو دیا اسلام آ گیا ہے یہ اسلام کہاں سے لائے ہو تم یہ اسلام امام زمانہ کا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ بشر کتنی محنت سے اس علم و سائنس تک پہنچا ہے اس ٹکنالوجی تک پہنچا ہے اور امام کا کام آ کر انسان کی ترقی کو زوال دینا نہیں ہے بلکہ انسان کی ترقی کو مقصد عطا کرنا ہے جہد دینا ہے سلام آ کرنا ہے اس کے ترقی کو جو ابھی غلط سامت میں جا رہی ہے اس کی جہد بھی ہو جائے گی نہ کہ اس کو نابود کر دیں گے کہاں لیں کہاں نابود کر دیں گے کسی نبی نے اپنے زمانی کے ٹکنالوجی نابود کی ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ٹکنالوجی تھی اس زمانی کے مطابق کئی صدیوں کے بعد رسول اللہ جب رسول اللہ تشریف لائے ٹکنالوجی ترقی کر چکی تھی بہت رسول اللہ نے کہا نہیں میں تو اپنے بھائی عیسیٰ کے زمانے کے ٹکنالوجی پر عمل کروں گا نہ رسول اللہ نے اپنے زمانے پر عمل کیا ہے اور اپنے زمانے کی کسی چیز کو رسول اللہ نے کل عدم قرار نہیں دیا جو کچھ ہو رہا جو سنتیں تھیں وہ سنتیں قائم رہیں بلکہ فرمایا کہ ان میں اور بہتری لاؤ ان سنتوں میں اور بہتری لاؤ ظہور کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ مملکت تیار کرو آپ سیاست تیار کرو آپ قوم تیار کرو آپ اسلحہ تیار کرو آپ وسائل تیار کرو آپ ایڈیالوجی تیار کرو آپ جوان تیار کرو جو تیار ہیں ان کو بھی سب کچھ چھوڑوا دوا کس لئے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان نیم ملنہ خطرہ ایمان نیم حکیم قبر میں پہنچا دیتا ہے نیم ملنہ جہنم پہنچا دیتا ہے دین چھوڑا دیتا ہے انسان سے تیاری کرو تیاری کا مطلب زود کا مطلب زندگی چھوڑنا نہیں ہے عزیز من زود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پیسے بھی چھوڑ دو نوکری بھی چھوڑ دو کاروبار بھی چھوڑ دو بزنس بھی چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو کیوں نہیں موت کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں آپ نا یہ تیاری جہنم کے لئے ہے موت کے لئے نہیں ہے جہنم کی تیاری موت کی تیاری موت کی تیاری یہ ہے کہ تیرے پاس یہ سب کچھ ہو لیکن تیرا تعلق کی قلبی ان سے کھٹا ہوا ہو تُو اسیر نہ ہو ان چیزوں کا وسائل ہو تیرے پاس لیکن تُو اسیر وسائل نہ ہو حضرت نے فرمایا زود کی تعریف میں کہ زود یہ نہیں ہے کہ تُو کسی چیز کا مالک نہ ہو زود یہ ہے کہ تُو کسی چیز کی ملک میں نہ ہو تُو کسی کی مالکیت میں نہ ہو تیرا کوئی مالک نہ ہو نہ کہ تیری ملکیت میں کچھ نہ ہو تیرے پاس سب کچھ ہو زود کی مخالف نہیں یہ ہندی زود ہے جس طرح یہاں ولایت جس طرح درویشی گندگی سے نصیب ہوتی ہے جتنا بدبوتر بدبودارتر ہے اتنا زیادہ کلندرتر ہے کلندری ایک سکول کے زمانے کا واقعہ ہے بہت چھوٹی عمر میں سکول ایج میں سکول کے راستے میں ایک کلندر کا وہ ڈھیرا تھا جہاں آتے جاتے ہوئے کبھی پانی پی لیتے تھے بچے یا اور ویسے بھی وہاں چونکہ علم لگا ہوا تھا وہ بھمیں زیادہ انس تھا باقی بچوں کے نسبت کہ یہ تو اپنا ہی ہے سلسلہ لہٰذا سکول میں پانی پینے کے مجھے وہاں جالے جاتے تھے پانی پینے کبھی کبھی علم کی وجہ سے ایک دن ان بزرگوں سے پوچھا وہاں جو کلندر صاحب تھے سوال تھا بچے گانہ سوال سوال یہ کیا کہ آپ بتائیے کہ انسان کلندر کیسے بنتا ہے تو انہوں نے فل فور جواب دیا کہا کہ ڈھائی من چرس جب پوری کر لے پی کے پھر کلندر ہو جاتا ہے یہ ان کا جواب ڈھائی من چرس جب پوری پی لے تو پھر کلندر ہو جاتا ہے وہ ہم نے ایک اور بچے گانہ بات کر دیا ہم نے کہا جی آپ ابھی کس مرحلے میں ہیں ڈھائی من پوری ہوئی یا نہیں ہوئی وہ کہنے لگے نہیں میری ابھی تھوڑی رہتی ہے ابھی میں نیم کلندر ہوں پورا کلندر نہیں یہ بچپن کا واقعہ یہاں پاکستان ہے ہندوستان ہے کلندری کا راستہ بھی چرس سے ہوتا ہے نشے سے انسان پہنچتا ہے مقامات کلندری تک بانگ پیئے نشے پیئے ان روحوں سے نہیں زود حاصل ہوتا زود کی تعریف بتا دی معصومین نے زود خدا نے بتا دیا کہ تجھے زندگی بنانی ہے وسائل زندگی اختیار کرنے ہیں لیکن ان سے اپنا تعلق کاٹ کے رکھنا ہے تیری جان اس کے اندر نہ ہو لہٰذا جب موت آ جائے آسانی سے چھوڑ سکے تم ان ساری چیزوں کو اور پتا چال جاتا ہے کہ انسان زندگی میں ہی پتا چال جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے کٹا ہوا ہے یا نہیں اگر کمائے انفاق کرتا ہے رائے خدا میں اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس کا رابطہ کٹا ہوا ہے اس مال سے مال ہے اس کے پاس لیکن اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرنے میں سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی جب اپنے آپ اپنا مال جدا کر لیتا ہے خمس دے دیتا ہے زکاة دے دیتا ہے اور واجواب دے کے پھر انفاق بھی کرتا ہے رائے خدا میں اگر ملک الموت نے آ کر اس مال سے اس کا رابطہ کٹنا چاہا تو اسے مشکل نہیں آئی گی بعض اوقات انسان کے پاس پانچ روپے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ پانچ روپے اگر گم ہو جائیں انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے ایک واقعہ پہلے میں نے ذکر کیا ہوا ہے ایک بزرگ شخصیت کا جنہوں نے علم اخلاق میں بڑا نام ہے ان کا اور کتابیں بھی لکھی ہیں دو باپ بیٹا ہیں ملا مہدی نراقی اور ملا احمد نراقی اور افا میں سے ہیں ایک نے میراج و سعادہ کتاب لکھی ہے اخلاق کی جو اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے اور ایک والد نے نحج و سعادہ لکھی ہے تین جلدی کتاب جو اہل اخلاق و ان لوگوں کے لئے نساب کے کتاب ہے نیج و سعادہ دونوں کتابیں بہت خوبصورت کتابیں ہیں وڑی عظیم کتابیں ملا مہدی نراقی و ملا احمد نراقی اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک طرف سے بہت عارف مسلک و صالح کے الاللہ انسان تھے دونوں باپ بیٹا مجتحد مرجع تقلید اور صاحب اموال و املا ان کی بہت بڑی زمینے تھی مربوں کے مالے اندال ان کا ایسا تھا یا والد کی طرف سے وراست نہیں بہت وسیع املا کھیت ان کو ملے کئی گو ان کی ملکیت میں آتے تھے مانوی طور پر مقام مرجعیت عرفانی طور پر اہل سیر السلوخ اور دنیا اس قدر کسرت سے ان کے ساتھ استبل ان کے گوڑے اموال ان کے نوکر چاکر اور کھیت ایک دن ایک درویش آیا یہی ہندی زاہد جنہوں نے طہارت کو ترک کر کے کوئی ڈائی منڈ چرس والا کلندر اس قسم کے لوگ درویش جو مانگ کے کھاتے ہیں کشکول گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے اور مانگ کے کھاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زود ہے اس درویش نے دیکھا مولا مہدی نراقی کو اور اسے خیال آیا کہ یہ عالم دین ہو کر اور یہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے غرق ہوا ہوا ہے میں اس کو نصیت کروں تھوڑی سی نصیت کرنے گیا اور جا کر اسے سمجھایا کہ تُو اتنی بڑی شخصیت ہے اللہ نے اتنا تجھے دیا ہوا ہے اور تُو دنیا کے ساتھ اتنا وابستہ ہو گیا ہے دنیا کے ساتھ اتنا تُو تعلق تُو نے جوڑ لیا ہے بارکہ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تُو درویش ہے تُو اپنا کام کر لَقُمْ دِينُ وَلِيَدِّينُ مجھے اپنے حال میں رہنے دے تُو اپنے حال میں رہے لیکن درویش عید کر کے آیا تھا کہ آج میں نے دنیا ضرور چھڑانی ہے اسے اسرار کیا ملہ نے دیکھا ملہ مہدی نراکی ملہ فارسی عربی زبان میں بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں اردو میں حکارت کے لئے کسی کو کہتے ہیں ملہ فارسی اور عربی میں کسی کو اگر ملہ کہیں یعنی بہت جید عالم ہیں جیسے ملہ صدرہ ملہ صدرہ یعنی تاریخ بشریت کا سب سے بڑا فیلسوف اس کو کہتے ہیں ملہ صدرہ ملہ یعنی بہت ابھی بھی مثلا حوزے میں جائیں کم میں نجف میں جائیں اگر کسی طالب علم کے بارے میں یا عالم کے بارے میں آپ کو کہا جائے یہ ملہ ہے آپ جان لوگے یعنی بہت بڑا فاضل انسان ہے اعلیٰ درجہ علم رکھتا ہے ملہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ ملہ نراکی ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے اس معنی میں ان کو ملہ کہتے تھے یہاں آکر مولوی وہ حکارت کے لئے کہتے ہیں نا کسی کو مولوی مولوی بہت مقدس لفظ ہے مولوی مولا سے منصوب ہے جس طرح پاکستان اور پاکستانی اس طرح کہتے ہیں پاکستانی یعنی پاکستان کے رہنے والا مولوی یعنی جس کا تعلق اپنے مولا سے ہو پاکستان میں حکارت کے لئے علماء کے لئے استعمال کہا جاتا ہے مولوی مولانا ہمارے مولا ہمارے مولا مولائی میرے مولا مولانا ہمارے مولا روایات کے اندر بھی ہے لوگ آتے تھے سیدنا و مولانا ہمارے سید و ہمارے مولا یا مولانا حکارت کے لئے کہا جاتا ہے علماء اپنا اپنا کلچر ہے بھار کے کلندری بھی یہاں اس طرح کی ہے اور زود بھی یہ کلندر آیا آ کر مولا مہدی نراقی کو ہدایت کرنے آیا مولا نے دیکھا یہ چھوڑتا نہیں ہے پیچھا نہیں چھوڑتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جو کیا کہنا کہا چاہتے ہو چلے جیسے آپ کہتے ہو باق مانتا ہوں انہوں نے کہا یہ سب کچھ چھوڑو یہ زمینے اور مربع اور یہ عملہ کا چھوڑ دیا کہا یہ سب کچھ نوکر چاہ کر بھی چھوڑو کہا یہ بھی چھوڑ دیا مال و دولت کا چیو چھوڑ دیا یہ ریایہ اور یہ سب کچھ کا سب چھوڑ دیا بتاؤ کریں گیا کہا ابھی بالکل خالی ایک جوڑے کپڑے میں نکلو میرے ساتھ کدھر جائیں کہا جاتے ہیں کربلا نجف میں مقامات مقدسہ اعتبات آلیہ میں مجاور بنتے ہیں وہاں مانگیں گے کھائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے کہا ٹھیک ہے چل پڑے جاتے ہوئے نکلتے ہوئے ان کے گھر سے ملہ نراکی نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کلندر کا اس درویش کا کشکول چھپا دو گئے وہ کشکول جو گلے میں لٹکایا ہوتا ہے جس میں مانگتا ہے وہ پیالہ سا ہوتا ہے نا دیکھا ہوگا آپ وہ کشکول اس کا کئی غائب کر دو انہوں نے غائب کر دیا پار کے چل پڑے راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہوا ملہ نے کہا ہاں نماز پڑھنی ہے پانی کوئی نہر تھی وہاں پانی تھا اور انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھنی ہے جو ان نماز کے لئے تیاری کرنے لگے اس درویش کو کشکول یاد آ گیا اپنے پیالہ اس نے کہا میرا تو کشکول گھم ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے گھر میں رہ گیا ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی رہ گیا ہے تو ہم اور لے لیں گے اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا ہے اس کے بغیر گزارا اس کے بغیر تو میری موت ہو جائے چونکہ کلندر کا سب کچھ وہی ہوتا ہے کشکول اس میں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے سب کچھ اس میں وہی کشکول اس کا سب کچھ ہوتا ہے اس نے کہا بھائی نماز پڑھو کہا اب نماز بھی نہیں ہوگی جب تک کشکول نہیں آتا میں تو وضو بھی اسی میں کرتا ہوں بہت سمجھایا کہ ہم آگے جا کر اگلے شہر میں نیا کشکول خرید رہیں گے وہی کشکول ہونا چاہیے وہ تو میرے مرشد نے دیا تھا مجھے مرشد کا دیا ہوا علامت ہے میرے باہر کے مولا نے سمجھایا کہ دیکھو اب ہم نکل آئے ہیں ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے درویش ڈٹ گیا جس روہاں ڈٹا ہوا تھا کہ آپ کو حتماً ہدایت کرنی ہے سب کو چھوڑانا ہی یہاں بھی ڈٹ گیا کہ آپ واپس جانا ہے ضرور جا کے کشکول لے کر آنا ہے دیکھا یہ ٹلتا نہیں ہے پھر واپس آگے جب گھر پہنچے تو مولا مہدی نراکی نے کہا اپنے خادم کو کہ لا کے دے دو اس کو کشکول لا کے دیا کشکول لے کر بہت خوش ہوا کہنے لگا مولا کو چلیں اب چلتے ہیں مولا نے کہا نا اب نہیں چلتے اب یہی رہنا ہے کہا تیرا کشکول گم نہیں ہوا تھا میں نے رکوا دیا تھا صرف یہی بتانے کے لیے کہ تُو جس چیز کا تظاہر و اظہار و نمائش کر رہا ہے تُو ویسے نہیں ہے تُو زاہد بڑھ رہا ہے کہ تارے کے دنیا ہے تُو نے خدا کے لیے کشکول نہیں چھوڑا لیکن میں نے خدا کے لیے تیرے کہنے پر سب کچھ چھوڑ دیا کروڑوں کی جائدان چھوڑ دی عزیزم کبھی ایسے ہوتا ہے انسان ایک تصویر نہیں چھوڑتا ایک انگوٹھی نہیں چھوڑتا کبھی جان ہے اس کے اندر اور بعض لوگ ہیں اپنے سب کچھوڑ دیتے ہیں راہ خدا کے لیے زود یہ نہیں کہ تیرے پاس ہو کچھ بھی نہیں زود یہ ہے کہ تیرا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو تیرا تعلق کٹا ہوا بشک ہو تیرے پاس ہو تصرف کر موت قریب لا رہے ہیں آپ کو موت کے لیے تیاری کریں عزیزمان ورنہ موت کے لمحات سخت ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں زمانہ ایک اثر یہ کر رہا ہے یقرب المنیہ منیہ موت کو کہتے ہیں وَيُبَعِدُ الْأُمْنِيَهُ اور امیدیں دور کر رہا ہے زمانہ چونکہ طاقت ختم ہو رہی ہے جو امیدیں بس ان ایک شخص ہے پہلے ڈگری لیتا ہے پڑھتا ہے کیا کرے گا خب یہ کماؤں گا وہ شیخ چلی کی طرح منصوبہ بناتا ہے کہ پہلے پڑھوں گا یہ پڑھ کے پھر نوکری کروں گا پھر اس کے بعد تجارت کروں گا بزنس کروں گا کمپنی بناوں گا پھر اس کے بعد اتنے ملکوں کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کروں گا اور سارا یہ سب کچھ کرتا ہے شیخ چلی کا واقعہ تو سنا ہوئے نا وہ ایسا ہی ایک شخص تھا اس نے انڈوں کا کاروبار شروع کیا انڈے چاند اس کو ملے کہیں سے چرائے اس نے اور کہا کہ اب یہ انڈے بیچوں گا پھر ان کی درامت سے اور انڈے خریدوں گا پھر وہ بیچوں گا ان کی درامت سے اور انڈے خریدوں گا اور اس طرح میرا ایک بڑا انڈوں کا کاروبار ہو جائے گا پھر آستہ آستہ انڈے کا کاروبار چھوڑ کے میں مرگیاں خریدوں گا مرگیاں بیچوں گا اور کاروبار بڑھوں گا پھر مرگیاں ختم کر کے بکریاں خریدوں گا بکریوں میں کاروبار زیادہ ہو جائے گا جب بہت بڑا ہو جائے گا پھر اس کے بعد گائے خریدوں گا پھر گائے کا کاروبار بڑا چمک جائے گا بہنسیں ڈیری کا کام کروں گا جب وہ بہت چمک جائے گا وہ خرید کر پھر اس کو بیچ کر میں زمینیں خریدوں گا اور اس کے بعد کھیتی باری کروں گا اور فیکٹیاں لگوں گا اور کیا کروں گا اور پھر بہت بڑا سرمایہ دار بن جاؤں گا اور پھر اس وقت جب بہت پیسے آ جائیں گے شادی بھی کروں گا لیکن شادی کسی معمولی عورت سے نہیں کرنی میں نے کس سے کرنی ہے کہ آپ پادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے میں شہزادی سے خب شہزادی سے جاؤں گا شاہ بہت خوش ہوگا اتنا امیر آدمی آیا رشتہ مانگنے پیسے والا تو رشتہ ہو جائے گا پھر شادی ہو جائے گی اور میں جب کاروبار سے کامکاج سے تھکا ہوا گھر آ جاؤں گا اور آ کر اپنی زوجہ سے بیوی سے کہوں گا آج پکا کیا ہے تو وہ تو چونکہ شہزادی ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں پکایا ہوگا نو اس کو آتا ہے پکانے کا طریقہ کہا وہ کہے گی میں نے کچھ بھی نہیں پکایا اور مجھے غصہ آ جائے گا اور جب مجھے غصہ آئے گا تو میں غصے میں اس کو یوں لات ماروں گا اس نے جو ہی لات جٹ کی انڈے کو لگی انڈے اُلٹ گئے وہیں ٹوٹ گئے سارے اس کو کہتے ہیں شیخ چلی پلاننگ جو بہت سارے ابھی سے کر کے بیٹھے ہوئے اور لگے ہوئے اسی کام شیخ چلی پلاننگ آرزویں انسان لیتا ہے خواہشات کے نتیجے میں نکلی ہوئی آرزویں وہ حتی وہ آرزویں جو مقصد انسان کے سامنے رکھتا ہے زمانہ ان کو بھی دور کرتا جاتا ہے جو جو وقت گزرتا ہے وہ آرزو آپ کی دور ہوتی جا رہی ہے لہٰذا اگر وہ آرزویں مقصد کی آرزویں ہیں ان آرزویں تک پہنچنے میں دیر مت کر اگر خواہشات کی آرزویں ہیں تو بھی تیری دسترس سے دور ہو رہی ہے موت قریب آ رہی ہے اور امیدیں تیری دور ہو رہی ہیں حدیث مکمل ہو جائے منظفرہ بہی نہ سوا زمانہ و دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ چاہتا ہے اگر حاصل ہو جائے مسئیبت میں پڑ جاتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے اگر اس کو مل جائے وہ چیز مثلا کتنی لوگ ہیں ان کی آرزو ہے یہ لڑکوں کی مثلا ان کو موبائل مل جائے جب موبائل لے لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ساری آرزویں میری پوری ہوگیں لیکن اب اس کو پتہ چلتے ہیں کہ اس میں بیلنس بھی ڈالنا ہے بیلنس اب کہاں سے لائیں اببا کے پاس جاتا ہے بیلنس کے لئے پیسے دے وہاں سے دو جڑگیاں ادھر سے پڑ جاتی ہیں پھر اممہ کے پاس جاتا ہے دو ڈالنا ادھر سے پڑ جاتی ہیں پھر کہیں سے مانگ کے بیلنس پورا کرتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر پورا کرتا ہے پھر اس کو اور کوئی نہیں چیز اب دیکھیں ایک چیز مل تو گئی اپنی آرزو کو پہنچ گیا لیکن یہ آرزو انسان کے لئے باز وقت سفید ہاتھی بن جاتا ہے سفید ہاتھی محاورہ ہے کہ کسی شخص نے شارت رکھی اور کہا کہ جو یہ کام کرے گا میں اس کو سفید ہاتھی دوں گا اس نے آگے کر دیا یہ کام اس نے سفید ہاتھی اس کو دے دیا کتنا خوش تھا کہ مجھے ہاتھی ملا ہے ہاتھی لے کے گھر آیا دروازہ چھوٹا تھا ہاتھی بڑا تھا پہلا کام دروازہ توڑنا پڑا اس کو دیوانے خب اندر جا کر دیکھا کہ اب ہاتھی کو بھوک لگی ہے کیا دے اس کو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیٹ بہت بڑا ہے اس کو بھرنا آسان کام نہیں ہے جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا سال کا کرچہ اٹھا کے ایک دن میں ہاتھی کو کھلا دیا ہاتھی سبالنا ہاتھی پالنا بہت مشکل ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عارضو پوری ہو گئی ان کی لیکن وہ عارضو ان کے لیے ہاتھی ثابت ہوئی ساری زندگی تباہ ہو گئی ان کی مقصد سے دور ہو گئے ہر چیز سے دور ہو گئے اور آج بیٹھ کے کرتے ہیں کاش یہ عارضو پوری نہ ہوتی کتنے لوگ ایسے ہیں شادی کریں گے جی فلا خاندان میں شادی کریں گے ان کو سمجھاؤ گا یا اپنے ہی کسی قریبی میں کر لوگا غریب خاندان میں کرنے کسی بڑے خاندان میں شادی کریں گے کر لی عارضو پوری ہو گئی اب عارضو کے بعد جو حالت ہے اس کی کہ وہ تو وہ عام روٹی کھاتی نہیں ہے وہ تو ناشتہ بھی پیزاز کے ساتھ کرتی ہے اب پریشان ہو رہے ہیں کاش یہ عارضو پوری نہ ہوتی نہ ہوتی یہ عارضو پوری ایسے ہے زمانہ کہ بعض عارضویں تم سے دور کر دیئے وہ یہ دور عارضویں جب پوری ہوتی ہیں رنج دکھ غم شروع ہو جاتے ہیں انسان کے اور جن کی پوری نہیں ہوتی وہ ان کے حصول میں دور دو کر کے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے عبرت لیں جن کی عارضویں پوری ہو گئے ہیں بھائی بتاؤ یہ عارضو تمہاری بھی تھی ہماری بھی تھی تمہاری تو پوری ہو گئی اب بتاؤ کہ میری بھی پوری ہو یا نہ ہو اس سے جا کر پوچھو وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کی عارضو یہ اگر شادی کا جن کو بہت شوق ہے یہ شادی شدہ سے پوچھیں جہاں کر یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے یہ آرگز لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر چارہ بھی نہیں کریں لیکن دین کے میئیار کے مطابق دنیاوی شادیاں جو عارضویں انسان کی پوری ہوتی ہیں بعضوں کی عارضو ہوتی ہیں شادی کروں گا اتنے لوگ بھلوں گا فلان جگہ ولیمہ دوں گا دلن کو ایسے لے جاؤں گا فلان کو ایسے لے جاؤں گا خب اس سب کے لیے کئی لاکھ روپے کا مقروض ہو کر اب ساری زندگی بدبختی کے گزار رہا ہے ایک عمر اس کے حصول میں صرف کی اور جب حاصل ہو گئی باقی ساری عمر اس پچتاوے اور بدبختی میں گزار رہا ہے مولت تھوڑی سی ملی ہے ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں وہ محلت ہے زمانہ جو بدن کمزور کر رہا ہے تیرے عارضوں کو تازہ کر رہا ہے وہ زمانہ جو موت کو تیرے قریب لا رہا ہے اور امیدیں دور کر رہا ہے اس زمانے کے اندر اگر تُو عقل سے کام نہیں لے گا حکمت سے کام نہیں لے گا مشکل میں پڑ جائے گا یہ حکمت ہے امیر المومنین کی و حکمتِ علی اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے اس کے تحت زندگی بسر کرے دنیا کے غموں سے نجات مل جاتی ہے دنیا کے غموں سے نجات مل جاتی ہے مشکل ہے ہمارے لیے لیکن راہ نجات بھی یہی ہے باقی حماقت ہے اگر اس حکمت کے مطابق نہیں جلیں گے پیچھے حماقت کے راستے رہ جاتے ہیں احمقوں والی زندگی ہے احمقوں کی زندگی ہے کہ ایک ایسے نکتے کے پیچھے دوڑیں جب مل جائے پھر اس پر پشمانو شرمندہ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی کڑوا پھل انسان کھا لیتا ہے پہلے اس تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے جب پہنچ کے اس کو سوچے بغیر موں میں کھا لیتا ہے اس کی تلخی جب آتی ہے پھر فریادیں کرتا ہے روتا ہے ایک قصہ ہے کہانی ناول کہلے یا کہانی اس کا مضمون یہ ہے کہ غیر زمینی مخلوق کسی اور سیارے سے زمین کے اوپر منتقل ہوئے وزٹ کرنے آئے زمین کے کہ یہاں کیسے واپس گئے جب اپنے سیارے میں تو زمین کی رپورٹ پیش کی انہوں نے کہ ہم نے زمین میں کیا دیکھا اپنے سیارے کے رہنے والوں کو فرضی کہانی ہے اس قصے میں یہ لکھا کہ انہوں نے رپورٹ دیں کہ وہاں مختلف قسم کے موجودات مخلوقات ہیں رنگنے والے کوئی چار ٹاغوں والے ہیں کوئی دو ٹاغوں والے ہیں کوئی دم کے بغیر ہے کسی کا دم ہے کہا سب سے دلچسپ یہ دو ٹاغوں والا تھا وہاں زمین پر یعنی انسان کہا یہ دو ٹاغوں والا سب سے زیادہ دلچسپ تھا یہ حیرت انگیز کام کرتا تھا باقیوں کے کام اتنے حیرت انگیز نہیں تھی کیا حیرت انگیز کام تھی کہا کہ یہ کھانے کے لیے پہلے بہت محنت کرتا ہے زمین ہموار کرتا ہے اس میں بیچ بوتا ہے پھر اس کو کاٹتا ہے فصل تیار ہوتی ہے اس کو پیستا ہے پیس کر پھر اس کو آجبے جلاتا ہے جلا کے پھر اس کو کھاتا ہے کھا کے پھر اپنے جیسے ہی ایک اور کی پاس جا کر اس کو کہتا ہے کہ یہ جو میں کھا گیا اندر اب اس کو باہر نکال ٹاؤٹر کے پاس جاتا ہے کہ یہ جو میں نے کھایا ہے اب اسے باہر نکال کتنی لوگ ہیں جن کی آرزو ہے اچھے کھانے کھانا اور جب اچھا کھانا مل جاتا ہے پھر پچھتاتے ہیں کہ ایک آش یہ نہ کھایا ہوتا ہے نہ پہنچے ہوتے ہیں زمانے کے اثرات کو سمجھنے سے انسان زمانے کے صدموں سے بچ جاتا ہے زمانے کی گزن سے بچ جاتا ہے زمانے کی ضرورت سے بچ جاتا ہے اور اپنی زندگی سے درست فائدہ اٹھاتا ہے یہ حکمت ہے امیر المومنین کی اور اس حکمت سے امیر المومنین کی حکومت کے لیے میدان ہم وارگ ہوتا ہے اگر ہم حکمت علی اپنا لیں حکومت علی دور نہیں رکھتی پھر کیوں حکومت علی میں بھی مشکلات تھی چونکہ لوگ علی کی حکمتیں نہیں سنتے تھے علی کی حکومت میں بھی علی کی حکمتیں نہیں سنتے تھے جاہلیت و حماقت کی زندگی بسر کرتے تھے جو رہنوائی امیر المومنین ان کے لیے بیان کرتے تھے اس کی طرف دیہان نہیں دیتے تھے اور جب انسان غر کے دنیا ہو جائے عبرت نہ لے اور ہدایت نہ لے حکمت میں کان نہ درے بہک جاتا ہے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے ظالم و جابر ہو جاتا ہے اندہ ہو جاتا ہے اسی دنیا نے معمولی لوگوں کو قاتل آل رسول بنایا ایک اہم موضوع کربلا کی عبرتی رہبر معظم نے فرمایا کہ زاکرین و اہل ممبر یہ پہلو کی کربلا کا ذکر کریں لوگوں کے سامنے کربلا کی عبرتیں عبرت کا پہلو ہے کربلا کی اندر کہ یہ عمر ساتھ کون تھا شمر کون تھا خولی کون تھا ہرملا کون تھا انس کون تھا یہ جتنے ظالمین و قاتلین و صفاق و جبار لوگ کربلا میں تھے جنہوں نے آل رسول پر اس طرح ظلم ڈھائے یہ کون لوگ تھے یہ اسی کوفہ کے رہنے والے تھے جہاں عمر المومن نے حکومت کی ہے اور اکثریت ان میں سے عمر المومن کی حکومت میں ادھر ہی موجود تھے کوفہ میں ہی موجود تھے اور بعض جو امیر المومنین کے ساتھ تھے ان میں سے جو امیر المومنین کے ساتھ تھے خود شمر امیر المومنین کے ساتھ تھا امیر المومنین کے لشکر میں تھا جنگ سفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا بلکہ ایک دستے کا کمانڈر بھی تھا امیر المومنین کی فوج میں معاویہ کے خلاف لڑ رہا تھا زخمی بھی ہوا اس کے بازو زخمی ہوا شمر کا جنگ سفین کے اندر جنگ سفین میں علی کی فوج میں بیٹھا ہوا سپاہی جنگ کربلا میں علی کے بیٹے کو قتل کرنے آ رہا ہے اس شمر کو یہاں تک کس نے اتنا سفر کس میں چیز نے کروایا دنیا پرستی حب دنیا نہیں عمر سعد سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا سعد ابن ابی وقاس جس کو رسول اللہ کے زمانے میں معروف تھا یہ یہ خال اور رسول کے نام سے مشہور تھا سعد ابن ابی وقاس سردار قادسیہ کیونکہ سعد ابن ابی وقاس کی والدہ ماں اس کی یہ رسول اللہ کی والدہ کے قبیلے سے تھی جناب آمنہ بنت وحب کے قبیلے سے تھی عمر سعد اس سعد کا بیٹا یعنی دادی اس کی عمر سعد کی دادی رسول اللہ کی والدہ کے قریبیوں میں سے تھی یہ عمر سعد آتا ہے سید الشہدہ کو شہد کرنے کس چیز نے یہاں تک پہنچایا رئے کی حکومت نے رئے کی حکومت دنیا یہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو قاتل و صفاق بنا دیتی ہے سید الشہدہ نے خطبہ دیا روز آشور کئی دفعہ کوشش کی خطبہ دینے کی عمر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جب سید الشہدہ خطبہ شروع کریں آفشور کرو اور تلواریں ڈھالو کے اوپر بارو ڈھولک کی آواز نکلے تاکہ کوئی یہ خطبہ نہ سن سکے سید الشہدہ نے چند دفعہ کوشش کی چند موقعوں پر آخر کار دیکھا یہ نہیں سن رہے خطبہ یہ جملہ کہہ کر حضرت نے ارادہ بدل دیا خطبہ دینے کا اور وہ جملہ یہ تھا حضرت نے فرمہ مجھے معلوم ہے تم کیوں میری بات نہیں سن رہے اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمائیں حرام موجود ہیں اور لقمائیں حرام جب انسان کے اندر آجائے اس کو اپنے زمانے کی امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی سید الشہدہ کا خطبہ ہے الناس و عبید و دنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں وَدِّينُ لَعِقُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَةِهِمْ دنیا انسان کو قاتل و شقی بنا دیتی سفاق بنا دیتی آج یہ دہشتگرد یہ قاتل جو پاکستان و عراق و سوریہ میں ظلم ڈھا رہے ہیں گلے کاٹ رہے ہیں کس چیز نے ان کو اتنا سفاق بنا دیا دنیا اس قدر دنیا انسان کو اندہ کر دیتی ہے تباہی ہے اس دنیا کے اندر جب شام غریبہ میں عمر سعد نے حکم دیا لاشیں پائے مال کرنے کا حکم دیا اس نے خیمے جلانے کا حکم دیا آلِ رسول کو لوٹنے کا جنگ میں سارا لشکر نہیں آتا تھا جنگ میں یا ایک گروہ ایک دستہ آتا تھا یا ایک شخص آتا تھا جنگ لڑنے لیکن لوٹنے کے لئے سب آگئے پورا لشکر آ گیا لوٹنے کے لئے جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی لوٹ کے لے گیا بعض روایات میں ہیں جناب اس سید ساجدین ایک گلیم کالین زمین کے اوپر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر امام تشریف فرما تھے اس طرح کیونکہ بیمار تھے امام اس خیمے کے اندر لئینوں نے حملہ کیا اس خیمے کے اندر اور جس بے دردی کے ساتھ وہ گلیم لوٹی کیونکہ مقابلہ تھا کہ کون پہلے لوٹے گا ایک دوسرے پر پہل کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک لئین گیا اس نے جھا کر کونہ پکڑا اس کا اور چٹک کے اس بے دردی سے کھینچیں کہ امام بیمار رید کے اوپر جا پڑے اس بے دردی کے ساتھ اس نے لوٹی جب سب کچھ لوٹ لے گیا پھر حکم ملا کہ اب خیموں کو آگ لگا دوں لوٹنے کے بعد آگ لگا دی جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہے امام کی تین بیٹیاں تھیں ان میں ایک جناب فاطمہ تھا جناب فاطمہ سید و شہدہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی اتنی شبیہ تھی حضرت زہران کے ساتھ کہ جب ہمیں اشتیاب ہوتا تھا جناب سیدہ کی زیارت کا ہم اس فاطمہ کا نگاہ کر لیا کرتے تھے اور امام کو بہت پسند تھی یہ بیٹی فاطمہ بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی اور اپنی والدہ کے ساتھ شباحت کی وجہ سے بہت زیادہ شباحت تھی جناب فاطمہ بنت حسین کو حضرت فاطمہ تو زہران سے یہ فاطمہ کربلا یہ فرماتی ہیں کہ لیکن جب آئے لوٹنے کے لیے تو پردی بھی بی بیوں کے لوٹنا شروع کر دیئے لیکن ہاتھوں سے پردے نہیں لوٹ دے تھے نیزوں سے پردے لوٹ دے تھے نیزوں کی انیوں کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں نیزے کی انی تیز ہوتی ہے اور پردہ نیزے کی انی پردہ اتارنے کے لیے عموماً سر کے اوپر رکھی جاتی تھی نجا نے کتنی بی بیوں کے سروں کو ظرف نہیں کیا نیزے کی انی ہوتی بی بی فرماتی ہے کہ لیکن آیا نیزہ بڑھا کر میرا مقنہ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے دونوں ہاتھوں سے پھنگ لیا بچانے کی کوشش کی کہ میرا سر بھرہنا نہ ہو جائے میں نے دیکھا وہ لوٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا بی بی فرماتی ہے مجھے تعجب ہوا یہ لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے فرماتی ہے میں نے پوچھا لگی تو لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آلِ رسول ہیں بی بی فرماتی ہے تجھے پتا ہے ہم آلِ رسول ہیں پھر بھی لوٹ رہا ہے کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا پہل کر رہا تھا لوٹ میں پہل کر رہا تھا یہ پردہ وہ قدسات سمجھ کے لوٹ رہا تھا باز تبرک سمجھ کر لوٹ رہے تھے سید شہدہ کی دستاریں مقدس جس لئین نے لوٹی لوٹ کر لے کر گیا اپنی زوجہ کو جا کر دیتا ہے یہ دھوکے دیتا کہ میں سر پہ رکھوں زوجہ اس کو کہتی ہے اے لہی یہ خونہ لوٹ دستار ہے امامہ ہے اس کے اوپر زخمہ کے نشان ہے یہ تو کٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے یہ کس طرح سے سر پہ رکھنے کے قابل ہے تو کس مظلوم کے سر سے کس بے دردی کے ساتھ اتار کے لئے آیا کہنے لگا جلدی کر دھوکے مجھے دے دے وہ کہتی ہے جب تک تو بتائے گا نہیں اس وقت میں دھوکے نہیں دوں گی اس نے کہا یہ بہت مقدس دستار ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ مجھے نصیب ہوگی کہنے لگی کس کی ہے کہنے لگا رسول اللہ کی دستار ہے اس نے پوچھا رسول اللہ کی دستار یہ آپ کے لال کا خون ہے اس لئیم نے بے دردی سے اتار دی مجھے معاف کر دینا بی بی فرماتی ہے جب یہ لئیم نیزے کے ذریعے سے میرا پردہ اتار رہا تھا میں نے دو روح ہاتھوں سے اپنا پردہ تھام لیا اور یہ لوٹ لیا اس سے پردہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر چھپا لیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ زینوں میں چھپا لیا اور پھر اس کے بعد میں سنتی نہیں شور ہوتا رہا جن کو مکار ہوتی رہی اور پھر سمناٹا چھا گیا جب خاموشی چھا گی تو ایک ہاتھ میرے کندے میں آیا اور ساتھ آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جا لئی چلے گئے لوٹ ختم ہو گئی بی بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی میری پوپی جناب زینب کی آواز تھی لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا اور عرض کی پوپی امم میں ضرور صرف آلوں گی آپ کا فرمان مان لوں گی لیکن آپ دیکھتا رہیے میرے سر پر رضا نہیں ہے میرے سر پر بندہ نہیں ہے میرے سر قریان ہے پوپی امم اگر مجھے پردال آنکھ دے نہیں میں ضرور پرسوں گی جناب زینب علیہ نے کیا فرما فاطمہ بیٹی میں ضرور پردال آنکھ دوں گی صرف ایک نگاہ اٹھا تو مجھے دے لے جناب فاطمہ مرماتی ہے میرے ہاں اپنے سر نہیں رکھے اپنے زینبوں سے چہرہ اٹھایا اور ایک نگاہ خوبی کی چہرہ بڑھا دی جن ہاتھوں سے سر پر دھاؤں ہوں رکھا انہیں ہاتھوں سے سر پر پیٹا اور کہتے لگی آپ کی چادر بھی در لے گئے اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد ہم نے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کیسے کلاس و فلوس کو شرف ایک قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گئے انہیں جوان رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحبِ اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنی خزائنِ غیلیہ سے ان کے خرز ادا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتہ ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطر فرما جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما جو مسافر ہیں انہیں صحبِ سلامتی کے ساتھ واپس پڑھتا ظاہرینِ کربلا کو حفظ و امان میں اپنے وطنوں میں واپس پڑھتا خدا و اندر رہا کہ محمد و آلِ محمد امتِ اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امتِ اسلامیہ کو ان فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیتی سنابود فرما عزباللہ کو قویابی عطا فرما سیدِ مقاوہ و سیدِ حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہورِ معظم انقلابِ اسلامی کا سائل دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کے حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائد فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ وقصاد و نفاق پہلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حالیوں سرپرستوں کو رسوا فرما عزادارانی سیدو شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں باہرین میں لبنان میں شام سعودی عرب بلقص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نابود کی عفاظت فرما دشمنانی عزاداری و تشیعو اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیس و نابود فرما ملت تشیعو کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد زہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے بانیان مجلس شرکائے مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے شوقت علی ابن حشمت علی پور جہان ان کے لئے التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے بالخصوص شہدہ کے لئے و امام شہدہ حضرت امام قومنی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لئے سورہ فاتحہ علیہ کے لئے